اچھا ابھی آپ سب سے پہلے ہاں ٹھیک ہے اس کو ریموف کر دیں ساری ڈرائنگ ساری ڈرائنگ ڈیموف کریں ہوگی سر اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ نے مجھے ویکلی پروفائل جو کہ ہمارا مین ابجیکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ویکلی پروفائل تو ویکلی پروفائل کو آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ گریڈ کریں ڈے سپریٹر لگائیں اور مجھے ڈیفائن کریں کہ ریسنٹلی کون سی ویکلی پروفائل فارم ہوئی ہے اس سے پچھلے جو ہفتہ ہے اس میں کون سی فارم ہوئی ہے وہ انڈیگٹر کا تو نہیں مجھے آئی ڈیا ہے ویسے ویسے دیکھیں جب آپ مارک کریں گے نا مارک کر کے مجھے بتائیں ٹائم فریم جو ہے وہ کون سا یوز کریں گے آپ اور کس طرح سے لیں گے منت کو تو نہیں آپ یوز کریں گے ظاہر سے بات ہے ویکلی پروفائل کو لے کر آپ منت کو تو یوز نہیں کریں گے ون منت آپ نے اپن کیا ہوا ہے ویک کو بھی یوز نہیں کریں گے ویک میں بھی آپ نہیں دیکھیں گے آپ نے مجھے ڈیفائن کرنا ہے تو کم از کم آپ ایچ ون پر یا ہاں ڈے ون پر بھی ٹھیک ہے پہلے ڈے ون سے آپ دکھائیں گے دن اس کے بعد ایچ ون پر جی آپ بتا رہیں کہ تھرسٹے ریورسل ہے تو یہاں بھی کرنٹ کرنٹ ویک کا بتا رہی تھی کہ تھرسٹے ریورسل ہے ہاں جی وہ میں اس کا بتا رہا تھا ڈیفائن کریں کیسے تھرسٹے ریورسل ہے تھرسٹے ریورسل کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے ویک بھائی جلدی جلدی یہاں پہ سمپل آپ کو بیسے یہ سر ہمارے پاس منڈے تھا یہ منڈے سے ہمارے پاس ریورسل آ گیا تو یہ ویک ڈسٹے اور یہ تھرسٹے اس کے بعد جو لاسٹ بے ریٹریسمنٹ ہوئی وہ پرائیڈے کو مطلب واپس اوپر گیا ہم کہاں اوپر گیا مطلب ایسے کر گیا یہ تھرسٹے ریورسل پروفائل ہوگی یہ تھرسٹے نہیں ٹیوزڈے ہاں جی تو پلاسک ایکسپینشن بھی کوئی نا ہاں جی وہ نا تب منتل ہی کھولا ہوا تھا جب میں نے تھرسٹے ریورسل کہا تھا ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم نے نہیں کرنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں میں کہاں لے جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں آپ نے ٹائم فریم کے ساتھ دیکھنی ہیں ڈے ٹائم فریم کے اوپر آپ اوپن ہیں منڈے والے دن پرائیس لیکوڈیٹی پرچ کر رہی ہے ٹیوزڈے کو پرائیس چینن سٹیٹ آف ڈیلیوری دے رہی ہے پروپر پرائیس بتا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں ڈے کے ٹائم فریم کے اوپر ہی پرائیس بتا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پرائیس یہاں سے ریورسل کر رہی ہے تو یہ کلاسک ایکسپینشن کلاسک ایکسپینشن ویک لگی ہے ٹھیک ہے کلاسک ایکسپینشن ویک میں کیا ہوتا ہے اس کو اب ایچ ون کے اوپر جا کے مجھے ڈیفائن کریں کس طرح سے چلیں اب تو میس ہو گیا لیکن آپ کس طرح سے اس کو کیچ کر سکتے تھے بیک ٹیسٹ کے لیے آپ کو آئیڈیا ہو ایچ ون سب سے بیسٹ ٹائم فریم ہے ویکلی ایکسپینشن کے لیے اور جو میں نے بتایا ہوا ہے وہاں پر جو انڈیکیٹر کی سیٹنگ وہ بھی تو ابھی میرے پاس اور والا وہ والا نہیں ہے وہ انڈیکیٹر بیسٹ ہے آئی سیٹی ایبریٹنگ آج وہ والا بیسٹ ہے سیٹنگ کرنے والے کی تو اس لیے دیکھیں نا اس نے ٹائم بہت ہمارا ویسٹ ہوتا ہے مطلب منڈے کو ہم پہلے مارک کریں گے پھر ٹیوسٹے کو مارک کریں گے پھر ویڈنسٹے کو مارک کریں گے بہت بتائیں آپ یہاں پہ یہ منڈے کی ایشیا اس کے بعد یہ لنڈن یہ نیو یوک اور یہ لنڈن کلوز یہ جب ہوا نا اوپن ایشیا کا ٹیوسٹے والے دن دیکھو ایش ون پہ ہوا ایش ون پہ میرے بھائی ایش ون کے اوپر آپ نے سیشن نہیں دیکھنے ہوتے ایش ون پہ آپ کی اپروش ہوتی ہے پی ڈی ایریس کو فائنڈ کرنے کی آپ ایش ون پہ رہیں ایش ون پہ رہیں ایش ون پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے پرائس منڈے کو پراپر لیکوڈیٹی بنا رہی ہے اچھا اور نیچے آپ کی جو آپ کی جو نظر ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے یہ دیکھیں باٹم پر پرائس لیکوڈیٹی انجینئر کر رہی ہے ٹاپ کے اوپر پرائس لیکوڈیٹی پرچ کر رہی ہے لیکوڈیٹی پرچ کر رہی ہے اگین لیکوڈیٹی پرچ کر رہی ہے اور ٹیوزٹے والے دن پرائس کیا کرتے ہیں اس کو ڈیفائنڈ کریں ابھی تو سیشن میں آپ نے جانا ہی نہیں ہے سیشن میں تو آپ ایم فائیو کے اوپر ایم فیفٹین کے اوپر جا کے جس ٹیم انٹری کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کے جو ون شوٹ ون کل اپروچ ہے وہ آپ جو ایچ ون ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اگر آپ نے زیادہ پریسیجن لیول لینا ہے تو آپ ایم فائیو پہ جا سکتے ہیں ادروائز ایچ ون سے بھی آپ ون شوٹ ون کل جس سے میں نے بتایا ہوا ہے ون شوٹ ون کل کو آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں ایسے چلیں سٹارٹ کریں اب بتائیں آپ منڈے کو مارکٹ آلموسٹ رینجنگ میں تھی اس نے رینج کیا ٹیوزڈے والے دن اس نے اوپر کو لیکوٹیٹی پرنچ کی تو یہ ون اور کا ایف وی جی تھا اس کے مارک کریں نا ساتھ مارک کریں گے نا آئیڈیا اچھا سی ہو جائے گا اب ون آور پر ٹریڈ ہو رہے ہیں تو آپ نے پی ڈی آرے ہائے ٹائم فریم کا لینا ہوتا ہے آپ کو ہائے ٹائم فریم کا پی ڈی آرے چاہیے تو ہائے ٹائم فریم کا پی ڈی آرے ڈیلی ٹائم فریم کے اوپر سیمپل ہمیں ایچ ون کے چارٹ پر نظر آ رہے ہیں کہ پریویس ڈی کا ہائی تھا جو کہ ایک سیمپل سا ہمارا جو ویکلی پروفائل سے کونسپٹ ہے جی یار میں نے تو یوٹیوب سے ہٹ کے آپ لوگوں کو جو لیکچر پروائیڈ کیا ہاں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں تنویر بھائی میں نے جو پیڑ میں آپ کو بتایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈیٹیلڈ ہے اگر ویکلی پروفائلز کو آپ جا کے ڈسکرائب دیکھتے ہیں دیکھو ڈیلی میں بتاتا ہوں اویس بھائی پیڈی ایر ای ڈیلی کا آپ کے پاس ٹھیک ہے ویکلی جو آپ کے ڈیلی کا فیر بیلو گیپ ہے ڈیلی کا فیر بیلو گیپ اور باٹم کے اوپر ای آر ایل ٹھیک ہے یہ بھی بیس پرائیس آئی ای آر ایل ٹو ای آر ایل ٹریڈ ہو رہی ہے یہ بھی صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا مین موٹیو ہوتا ہے ویکلی پروفائز میں آپ اس کو زیادہ تر جو ہائر ٹائم فریم کا پیڈی ایر ای مارک کر دیتے ہیں وہ آپ کے پاس ڈیز کی لیکویڈیٹی ہوتی ہے یعنی کہ ابھی آپ کے ہون پر بیری سینریو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو پریویس ڈی ہے جیسے کہ ٹیوز ڈی میں آپ دیکھتے ہیں ٹیوز ڈی ریبرسل میں ہائی آف ویک یہ جو لگا ہے تو ہائی آف ویک جو ہے پریویس ڈی کا لو جب سویپ ہوا تو یہ آپ کے پاس ہائر ٹائم فریم کا پیڈی ایر ای ہے ٹھیک ہے ہاں چلیں مارک کریں مارک کریں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہائر ٹائم فریم کی لیکویڈیٹی آگئی ہاں آپ نے جو ڈراؤ آن لیکویڈیٹی رکھنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کس چیز کو ٹارگٹ ہوتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کیا چیز آپ کو پریس آفر کر رہی ہے تو یہاں پر منڈے کا لو ہی تھا ٹھیک ہے ہاں منڈے کا لو ہی تھا بلکہ اس سے نیچے تو ہمارے پاس اس سائیڈ پر ہاں اس سائیڈ پر کوئی بھی پیڈی ایر ای نہیں تھا ہاں ہم اگر ایچ ون پر جائیں گے تو اس پہ آپ سٹینڈرڈ ایویشن سے اپنے ٹارگٹس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں سٹینڈرڈ ایویشن سے ایچ ون پر آپ جائیں گے اور ایچ ون کے اوپر آپ جیسے ہائر ٹائم فریم کا پیڈی ایر ای پرائس میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے لوہر ٹائم فریم میں اس کو پیئر کر کے یہاں پر آپ کو سیل کا سینیری آفر کیا تو اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ کیسے کس جگہ سے پرائس کو ریورسل میرا ہے کیا انڈیکیشن تھی کون سا پیڈی ایر ای یہاں پر لائن ہو رہا ہے ایچ ون پر کون سا پیڈی ایر ای بن رہا ہے جو کہ ہم دیکھ کر شورٹ کے لیے انٹیسپیٹ کر سکتے تھے ادھر ون اور کا ایفی جی تھا ون ڈے کا سوری اور منڈے کی لیکویڈیٹی تھی اور اس کے علاوہ ابھی پیچھے تو ٹھیک ہے یہ تو آپ کے لیے انف ہے دو پیڈی ایر ایز آپ کے پاس آگے ہائی ٹائم فریم کے یہ انف ہے آپ ریورسل کے لیے دیکھ رہے ہیں جب پرائیس مارکٹ سٹکچر شفٹ کر رہی ہے یا چینج ان سٹیٹ آف ڈیلیوری دے رہی ہے اس وقت آپ کون سا پیڈی ایر ای یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے اس کے لیے ہم لو لو ٹائم فریم میں جائیں گے ایچ ون ہے مارکٹ سٹکچر شفٹ ہاں جی یہاں پہ اب دیکھیں آپ کہاں پر مارکٹ سٹکچر شفٹ ہو رہا ہے وہاں پہ چینج ان سٹیٹ آف ڈیلیوری ہو رہی ہے مارک کریں تھوڑا جلدی کریں کوشش کریں لڑکی زیادہ ہوں گے تو کور کرنا ہے یہاں پہ سی ایس ای ڈی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ مارکٹ سٹکچر شفٹ ٹھیک ہے صحیح ہے جیسے پرائیس نے چینج ان سٹیٹ آف ڈیلیوری دی دین اس کے بعد پرائیس چینج ان سٹیٹ آف ڈیلیوری کو ٹیپ کر رہی ہے اور یہاں سے آپ سیل کے سنیریوز دیکھ سکتے تھے اچھا ٹارگٹ پروجیکٹ کرنے کے لیے میں نے ایک آپ کو بتایا ہوا ہے طریقے کار کے ٹارگٹس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے آپ نے فیبورناچی کی کون سی سیٹنگ یوز کرنی ہے اور مطلب ایسے سٹینڈرڈ ڈیویشن سٹینڈرڈ ڈیویشن اس کو ریورسل میں وہ کرتا ہوں ریورسل میں آپ نے اس میں مینپلیشن لیک کون سی ہے مینپلیشن لیک کون سی ہے آپ کے پاس ایک موقع اس کو مجلیڈ کر کے مینپلیٹیو لیک کون سی ہے مطلب اس ایریا کے اندر جہاں پہ آپ کے پاس سی ایس آئی ٹی ہوا ہے یہاں پر اچھا وہاں پہ یہ ریڈ ڈوالی کینڈل مارک کریں پھر بناچی لگائیں اس کے اوپر انورسل کر کے سٹینڈرڈ ایویشن کا آئیڈیا ہے آپ کو سٹینڈرڈ ایویشن کس سے اپلائے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں ہمارے پاس مینپلیٹیو لیک کون سی ہے جہاں سے ریورسل آتا ہے مینپلیٹیو لیک تو وہاں پہ ہوتی ہے آپ تو نیچے دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ تو نہیں دیکھنا آپ نے مینپلیٹیو لیک مینپلیٹیو لیک کہاں پر ہوتی ہے کہاں پہ سٹاپ ریڈ کی ہیں پرائس نے سب سے آپ کے پاس جو ٹاپ کے اوپر آرڈر بلوک ہے نا اس پہ آپ کے پاس تری بار سوئنگ ہائی ہے اور باٹم پر تری بار سوئنگ لو ہے ٹاپ پر تری بار سوئنگ ہائی باٹم پر تری بار سوئنگ لو یہ آپ کے پاس مینپلیٹیو لیک ہے اچھے اچھے ٹھیک ہے ٹاپ کے اوپر جو ہائی ہے جو ٹاپ کے اوپر ہائی ہے تھری بار سوئنگ ہائی تھری بار سوئنگ ہائی ٹو تھری بار سوئنگ لو اس سے ہاں جی اس سے تھوڑا سا اوپر یار میں ایک منہ مارک کرتا ہوں میرے پاس مارکر اپشن کیوں نہیں آ رہا مارکر کا اپشن آنا چاہیے اس میں میں آپ کو بتا دیتا یار یہ کیا نام ہے تنویر آپ اس پر مارکر سے مارک کرو مینیپلیٹیو لیک کو مارکر ہوگا آپ کے پاس مارکر سے مارکر ہوگا میرے پاس مارکر کا اپشن نہیں آ رہا تھری جہاں پر کی مارکر رہے ہو گیا جی جی میرے خیلی میں بھائی ہوتا ہے نا مارکر یہاں پر کی بیگ ہو گیا اچھا مارکر کیوں نہیں آ رہا مارکر تو آنا چاہیے ایپس میں یہاں آپ کے پاس ٹاپ کے اوپر بلکل ٹاپ دیکھو نا اللہ کے بننے سب سے ٹاپ آپ کے پاس جو یہ ہے آپ کے پاس یہاں سے مارکر نیچے والی ریڈ کنڈل ہیں جو بڑی بیٹ لگا میں بتا رہا ہوں تنویر میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کے پاس مارکر نہیں ہے چلیں پھر دیکھ لیتا ہے میں بتاتا آپ کے پاس تھری بار سوئنگ ہائی ہی بار سوئنگ ہائی کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے میڈل کینڈل کا ہائی لیفٹ اور رائٹ والی کینڈل جو ہے وہ میڈل کینڈل کے ہائی سے نیچے ٹریڈ ہو سمپل ہے اور بوٹم پر دیکھیں بوٹم پر کہاں ہیں آپ کے پاس اسی 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 لیفٹ سینڈ سائیڈ پہ جو آپ نے سی اے سائیڈی مارک کیا تھا سی اے سائیڈی مارک کیا تھا مارکٹ سٹرکچر شفٹ جہاں پر ہوا ہے مارکٹ سٹرکچر شفٹ جہاں پر ہوا ہے یہ جو بوٹم مارکٹ سٹرکچر شفٹ آپ نے بھی مارک کیا تھا بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے لیفٹ لیفٹ یہاں پر اب اس لوگ کو دیکھیں گے اس کے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پر جو کینڈل ہے وہ اس سے نیچے نہیں ہے تو یہ 3 بار سوئنگ لو ہو گیا اوپر آپ کے پر 3 بار سوئنگ ہائی ہو گیا پرائس نے یہاں پہ منپلیشن کی ہے اس پہ آپ نے فیبوناچی کو انورس مارک کرنا ہے فیبوناچی کو انورس مارک کرنا ہے تاکہ آپ اپنے ٹارگٹس کو پروجیکٹ کر سکو فیبوناچی کو ٹاپ ٹو بوٹم ٹاپ ٹو بوٹم 3 بار سوئنگ ہائی 2-3 بار سوئنگ لو اس طرح بھی آپ کرتے ہیں اس طرح بھی کرتے ہیں لیکن یہ تب آپ کرتے ہیں جب آپ کے پاس پروپر سوئنگ نہ ہو ٹھیک ہے لو تک لے ہیں جو میں نے آپ کو لو بتایا ہے ابھی بس یہاں تک لے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر والا جو ہائی ہے نا اس کو بالکل اپر وک کے ساتھ اوور لیپ کریں اوپر والے ہائی کو اوپر والے ہائی کو ٹاپ کے ساتھ لگا دیں ٹاپ اپنے ٹارگٹس کو چیز کرنے کے لیے ٹو ٹو پوائنٹ فائیو کا جو ایریا ہے یہ آپ نے کون سا ہے یار یہ یہ اس کی سیٹنگ اوپن کرو فیبوناچی کی سیٹنگ اوپن کرو فیب کی سیٹنگ فیب کی مائنس ٹو اس کے اوپر کلک کروگے نا فیبوناچی کے اوپر ڈبل کلک کروگے اس کے اوپر مائنس ٹو مائنس ٹو پوائنٹ فائیو اور مائنس ٹو پوائنٹ فائیو آپ نے لکھنے یہاں پہ ٹو پوائنٹ فائیو کے پیچھے مائنس لکھ دونے کلک کر کے رکھو اس کو وہ شاید ٹیپ ہے نا شاید اس کے کی بوڑ سے نہیں ہو رہا اور مائنس لکھے نہیں جا رہا اچھے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ویسے باکس سے مار کر لیں جو جب میں چیز بتاتا ہوں جو جو میں سیٹنگ بتاتا ہوں وہ آپ کو کرنی ہے طاپ ٹو بوٹم باکس مار کریں اس باکس کو کاپی کریں ون ٹائم پروجیکٹ لور کریں ٹو ٹائم پروجیکٹ لور کریں ٹو پوائنٹ فائیو ٹائم پروجیکٹ لور کریں اب اسی باکس کو بھلے اٹھا کے نیچے لیائیں اسی باکس کو اٹھا کے لیائیں نیچے ون ٹائم یا سٹینڈرڈ ایویشن ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آ گیا سٹینڈرڈ ایویشن مائنس ون اب اس کو دوبارہ سے اسی گرین لائن کے اوپر دوبارہ سے نیچے لے کر جائیں یہ آگے آپ کے پاس سٹینڈرڈ ایویشن مائنس ٹو اور اسی کا ہاف مائنس ٹو پائنٹ فائیو یہ جو نیچے لائن ہے اس سے تھوڑا سا نیچے بنے گا یہ ویسے ہمیں جانب ویسے آئیڈیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ٹارگیٹس اس طرح سے پروجیکٹ کی گئے ہیں کہ آپ ویک کی ایکسپینشن کیچ کرنا چاہ رہے تھے اس جگہ ٹو اور ٹو پائنٹ فائیو کا جو ایریا ہوتا ہے جو آپ مارک کرتے ہیں اس پہ پھر آپ ہائے ٹائم فیم کے پی ڈی ایریز آلائن کرتے ہیں اب اس جگہ پہ آپ ایک نا ورٹیکل لائن لگا دیں ورٹیکل لائن کریں ہوریزنٹل لائن یہاں پر مارک کر دیں ہوریزنٹل ایک رے ہوگا اور رے ہوگا ہوریزنٹل لائن اس کو مارک کریں جی اب یہ گرین لائن کے تھوڑا سر نیچے ہاں گرین لائن کے تھوڑا سر نیچے تھوڑا سر نیچے اس کو تھوڑا سر نیچے لے جائیں اس سے اور نیچے لے جاؤں تھوڑا سر نیچے لے جائیں ہاں جی یہاں پہ ٹھیک ہے ہاں یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا وہ اور اوپر والا جو ہے نا اس کو ڈریک کر کے مائنس ٹو والے ایریا پر لے جائیں باکس کا بوٹم والا جو لائن ہے باکس کی باٹم والی لائن جو ہے وہ تو نہیں ہونا دیتا ہوں بنا دے بنا دے بنا دے جلدی جلدی کریں جلدی جلدی کریں اتنا ٹائم نہیں چاہیے نہیں نیچے باکس نیچے والا باٹم یار باکس کا یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ ڈے ون کے اوپر آ جائیں ڈے ون پہ ڈے ون پہ آ جائیں ڈے ون پہ آ جائیں اچھا اب یہاں پر آپ کے پاس کون سے پی ڈی آر ایس بن رہے تھے کون سے پی ڈی آر ایس تا لائن ہو رہے تھے صرف یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یہاں آپ کے پاس آلموسٹ آلموسٹ آہ 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 ایچ فور اوپن کرو ایچ فور اوپن کرو ہاں اس کو تھوڑا سر نا زوم کریں پوڈر بلوک آ رہا ہے ٹھیک ہے آجیں رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ آپ کا ایریا تھا یہاں آپ کے پاس آپ جب وہاں سے ٹریڈ لے رہے تھے شاٹ کے لیے جب سی ایس آئی ڈی فارم ہوا سی ایس آئی ڈی فارم ہونے کے بعد پرائس نے دوبارہ ری ٹریس کیا ایریاز پر ٹھیک ہے ری ٹریس کرنے کے بعد آپ کو سیل آفر کیا اور آرڈر بلوک آریا پر آپ نے اپنے ٹارگٹس کو کیش کرنا تھا سیمپل کس طرح سے آپ نے ویکلی پروفائل کو دیکھنا ہوتا ہے آجی ٹری ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے اوکے اوکے ابھی میں کسی اور بھائی کا ٹیس لیتا ہوں برحال آپ لوگ یہاں کوشش کریں ٹائم دیں مارکٹ کو اس طرح سے تو بہت مشکل ہوگا ایک سیمپل سی اگر آپ کو مینپلیٹی بلیک مارک نہیں کرنی آرہی تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا مارکٹ کے اندر تو جو آپ کو انٹر کے ٹائم کے پر ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں اس ٹائم پہ تو پھر آپ پریشان ہوں گے آپ اگر چیزیں غلط مارک کریں گے تو پھر تو کیلکولیشن غلط ہے تو پھر آگے ریزیلٹ تو غلط ہی ہوگا ٹھیک ہے آج کے ہاں ٹیسی آئیڈیا ہو گیا ہے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی رضا آجو بھائی علیکم السلام علیکم علیکم السلام لڑکے بہت کم آئے ہیں یا نو لڑکے ہیں میرے پاس ریکارڈنگ میں تھرٹی پلس ہیں اور جو یہاں پر وان آن وان والے ہیں کمیونٹی والے ہیں تقریباً پندرہ بلڑکے تو یہ ہیں برن سب کس پہ گھنڈا ہے یورو پہ یورو ٹھیک ہے یورو ٹھیک ہے آپ نے آپ نے ڈیلی پروفائل سرچ کرنی ہے مار کرنی ڈیلی پروفائل ڈیلی پروفائل ڈیلی پروفائل کو لینے کے لیے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے آپ کن کن چیزوں کو جو ہے وہ کلاسٹک ایکسپیکشن کلاسٹک ایکسپیکشن کلاسٹک ایکسپیکشن کوئی بھی سر سب سے پہلے مارکٹ نے اس نے پریویس جائے کی ٹرائیڈی کی ایکویڈی لیے سر منڈے کو ایکسپیکشن دے دی سر اسی کے پاس دوسری ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے سر یہ اپنی بڑی جو ٹکینڈل بنی ہے سر دان کلوز تو سر ہمارے پاس جو بنتی ہے نا سر کلاسٹک ایکسپیکشن ہی بنتی ہے سر منڈے کو اس نے ایکسپیکشن دی ہے تو سر بہتر ایکسپیکشن بلا جائے گا کیونکہ سر اس کو دیلی پروفائل کا کہہ رہا ہوں ڈیلی ویکلی نہیں ڈیلی پروفائل ڈیلی پروفائل وہ آزار ہے سر جی جی آرہی ہے جی سر سر ڈیلی پروفائل مینٹ کے چھے لوگیں کرنا جی بلکل فائل مینٹ کے اوپر یہ صحیح نظر آئے گا لیکن آپ کے پاس ایچ ون کے پی ڈی ایریز آپ نے دیکھنے ہوں گے سب سے پہلے آپ نہیں دیکھنے آپ کون سے دن کو ٹریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے چاہ رہے ہیں تو نیو یورک میں کوئی اگر ہائی امپیکٹ نیوز ہے تو اس سے پہلے آپ ڈیلی پروفائل کو جو ہے وہ ٹریڈ نہیں کریں کہ یہ چیز اور اگر لندن میں آپ کو مل جاتی پھر ٹھیک ہے لندن میں تو آپ کر سکتے ہیں سم ٹائم نیوز نہیں ہوتی لندن میں زیادہ دفعہ نیوز نہیں ہوتی لندن میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منڈے والے دن آپ بتا رہے ہیں ڈیلی پروفائل کے بارے میں بتائیں منڈے کی آپ کے بس لیکوڈیٹی تھی جی منڈے کے لیکوڈیٹی سر یہ انٹرنر لیکوڈیٹی ہے پی جی بنائی سر اس نے مارکیٹ لیگے سر ہم سر ٹھوڈی مارکیٹ کو دیکھ لیتے ہیں گئی ہے ٹھوڈی آئی منڈ کے اندر آجاتے ہیں ہیش بن کے سر لیکوڈیٹی تھی ہے اس کی ایفی جی ہم یہ مارکیس بن رہی ہے پروفائل سر لندن لندن ریوی سر ٹھیک ہے لیکوڈیٹی لیگے مارکیٹ میں ایش آبی ایش ایش آبی ایش جی 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 لگا مارکیٹ سر پہلے ڈاؤن مارکیٹ آئی سر پہلے ڈاؤن مارکیٹ آئی کہ انہا سر لوگ کنفیوز کیا جی 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 سر کھٹ ہیں سر پورا اکومیلیشن سر پہلے پوری اگلی پھر مارکیٹ نے ریویرسل دیا سر یہاں سر یہاں سے چینج ہوگئی یہاں سر یہاں چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھو یہاں پر ایک میں روک کے میں آپ چیز بتاؤں گا آپ سکرین نہیں لائیے کبھی میرے پر آگیا ہے میں ساتھ کے ساتھ آپ کو اس طرف بھی دیکھو یہاں پر جب پر 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 مارکٹ سٹرکچر شفٹ کیا تو یہ فیک مارکٹ سٹرکچر ہے کیونکہ آپ کے پاس یہاں پر جو آپ پر 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 ہو رہے ہوں گے لازمی اور پریویس دے ہائی بھی نہیں تھا آپ کے پاس ٹھیک ہے پر 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 اور انورجن دو پی ڈی 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 سیشن کا ٹائم ہے آپ انٹری لے سکتے ہیں اگر پانچ بجے کے بعد پانچ بجے کے بعد دیکھیں یہاں میں آپ کو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے پر پرائیس نے کلوجر دیا ڈاؤن سائیڈ پر اس جگہ اس کے نیچے کلوجر دیا پرائیس واپس ری ٹریس بیک کر رہی ہے جیسے ہی پرائیس اٹیک کر رہی ہے 455 پر آپ کی انٹری یہاں سے ہوتی ہے آپ سی ایس آئی ڈی کے باٹم کے اوپر اپنی انٹری رکھ دیتے ہیں آپ کے لیمٹ آرڈرز یہاں پر ہونے چاہیے بیسٹ ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ آپ کو بیسٹ ٹریڈ جو آپ کو ملتی ہے نا وہ ان ایریا سے آپ کو سیل کے لیے مل جاتی ہے اس جگہ پر کوئی ہائی پروبیبیلیٹی سیٹ اپ تو نہیں بنتا وہ آپ پھر جب نیو یورک میں کنٹینویشن ہو رہی ہے نیو یورک میں کنٹینویشن ہو رہی ہے تو آپ نیو یورک میں ٹریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ لندن لانچ میں لندن لانچ بہت زیادہ کونسولیڈیٹ کرتی ہے اس ٹائم کے پر ٹریڈ لینا کوئی تنا اچھا سیٹ اپ آپ یہاں پر نہیں دیکھیں کہ پرائیس تیزی مطلب ہماری تو اپروچ ہے یا نا کیا ٹریڈ ہم جیسے ایگزیکیوٹ کریں اور ٹارگٹس کو پرائیس اچھیو کریں کیونکہ ہم سکیل پر ہیں تو اس سینریو کے اندر آپ نے جو انٹریز رکھنی ہے جب پرائیس آفر کر کے دیتی آپ کو آلموسٹ تھری ایم تھری آہ تھری فیفٹین ایم اس ان ایریاز پر تھری تھرٹی ایم ان ایریاز پر جب آپ ان ٹائم اس ٹائم پر جب آپ کو پرائیس دیتی ہے انٹری تو اس ٹائم پر بیسٹ رہتا ہے جی یہاں سے سر یہ لندن لند سر یہاں پہ اپنے پولا سر ایک انٹری نہیں رہتے سر جیسے مارکٹ سر یہاں سے ڈاؤن جاتی ہے جب آپ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں سے بھی اس ٹرکٹرشیو پہ گئی یہی تو بات ہے نا ہاں جی یہی تو چیز ہے جس میں لوگ کو ہاں جی ہاں جی یار مارکٹ سرکچر شفٹ ہو گیا آپ بائے کر لو بائے کر لو بھائی ہائے ٹائم فریم کے پی ڈی آرےز الائن کریں آپ سنپل آپ کے پاس کلاسک سیلڈے فارم ہو رہی ہے تو کلاسک سیلڈے میں جب بھی بولش پی ڈی آرے بنے گا وہ فیل ہوگا سر یہ مینی اپلٹ کرتی ہے سر جی جی اپڈا بھی تھوڑا سا یہاں پہ بتا دیں ساتھی اپڈا جی سر یا اپڈا کسی اور سے پوچھیں گے یہاں سے مارکٹ ذہر آتی ہے تو ہم سہاں سے میٹیگیشن پہ دیکھیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ایکسلین کریں ہم جی جی ایکسلین کریں یہاں سے مڈنائٹ اوپن ہوگیا اور یہاں سے مڈنائٹ اوپن اور ٹپڈا اوپن اور ایک اور سار پھولتے ہیں مڈنائٹ اوپن ٹرو ڈے اوپن ایک ہی ہے نا اپڈا ٹرو ڈے اوپن ایک ہی چیز ہے مطلب مایکل کیا کہتا ہے if you are very sell above مڈنائٹ اوپن تو ابھی آپ جہاں پر اپورچنیٹی دیکھ رہے ہیں تو آپ مڈنائٹ سے اوپر ہیں یہاں پہ آپ اگر ورٹیکل لائن اپلائے کریں گے ہوریزنٹل ریزر ہے یہاں پہ مارک کریں نیچے سے جاکے ہوریزنٹل ری نا مڈنائٹ اوپن کے اوپر مارک کریں ہوریزنٹل لائن مڈنائٹ اوپن پر مارک کریں میری عواز آ رہے ہیں سر میرا نیٹ میں مارک کرتا ہوں ایک میں مارک کرتا ہوں میں نے کہا اس جگہ پر آپ کے پاس تھا مڈنائٹ اوپن if you are bearish sell above مڈنائٹ اوپن if you are bearish sell above مڈنائٹ اوپن ٹھیک ہے صحیح ہے بہت اچھے علی بہت اچھی پریزنٹیشن دیا آپ نے ٹھیک ہے چلیں ابھی نیکسٹ کسی اور بھائی کو ہم کسی اور بھائی سے لے لیتے ہیں سید مضامل بھائی شاہد جی آجیں ذرا سکین شیئر کریں والیکم السلام اچھے شاہد صاحب پہلے یہ بتائیں گے آپ کے آپ نے ابھی تک کتنے لیکچرز جو میں وہ کور کر لی ہوئے ہیں سر میرے تو پورے کمپلیٹ ہے سارے پروپر کر لی ہیں سارے سارے جی آہ علی بھائی آپ کا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ ٹھیک ہے کافی بہتر ہیں آپ ماشاءاللہ keep it up اچھا آپ اس طرح کریں کہ ٹی جی آئی آی اف کے ایو ڈ ایو ڈ ایجا پر ٹی جی آئی اف انسچ ہے اس کو سارے اس کو ایکسپلین کر دیں ٹی جی آئی اف سیٹ اپ فورم گیرے پچھلے دنوں ہی ابھی جو ریسنٹ جو فرائیڈے گزرا ہے جس میں تی جی آئی ایف سیٹ اپ فارم ہوا تھا تو تی جی آئی ایف آپ نے پڑھا ہوا ہے نا نہیں پڑھا ہوا ہے مارک کریں سب سے پہلے آپ تی جی آئی ایف کے لیے کیا کیا چیزوں کو observe کریں گے سب آپ نے بتانا ہے ایک سگر میں بڑا افسوس ہے اتنے سارے لڑکے ہیں اور صرف نو سے دس لڑکے ہیں آلموسٹ ہمارے پاس پچاس لڑکے ہیں اس میں جو ریکارڈنگ پلس کمیونٹی منٹورشپ میں نے دونوں میں دونوں کے لیے میسج کیا اور پہلے میں نے ناؤنسمنٹ کی تھی لیکن صرف اور صرف نو پہلے دس لڑکے تھے اب نو ہو گئے ہیں نو لڑکے آئے ہیں صرف اور صرف اس ویہے سے میرا مرال جو انا پھر ٹوٹتا ہے کہ یار ہاں ہاں ٹھیک ہے علی ٹھیک ہے علی ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا ہو گیا تھا پورا جی سٹارٹ کریں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اس موڈل کے لیے تین سٹیپ بہت ضروری ہوتا ہے پہلے سٹیپ ہی ہوتا ہے کہ منڈے یا ٹیوزرے کو ہائی ایر لوگ مطلب کے ویگ نگ چاہے اس کے بعد سیکنڈ چیز ہی ہوتی کہ پہنس دے یا ٹھرزرے کو اچھی ایکسپینشن ہے اچھی ایکسپینشن ہے ٹھیک ہے اور مطلب کے اور چیزرے میں ہم مطلب کے اس کے بات اس کے جو منڈے سے لوگ منڈے سے لے کے یہاں تک اپنشن آج چکی ہو جس کے لوگ مارک کرتے اس کے اس کے ٹوئنٹی سے ٹھارٹی پرسنٹ اس کا جو لہا ہے اس سے ہم مطلب کے ایر کو ٹریٹ کرتے ہیں اور نیوز کے ڈیز میں آپ فورٹی پرسنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں نیوز کے ڈیز میں ہم فورٹی پرسنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تو نیوز یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ایکسپینشن دیوان کو نیوز نہیں تھی دیوان کو نیوز نہیں تھی سوری 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 یوزی سوری یوزی سوری یوزی کو دیکھا میں نے تیجے میں نے پلی کیا نہیں تھی پڑھا ہوا ہے لیکن اس کو کسے خلیئے نہیں چلیں دیکھیں پہلے پہلے تو ایک ہنڈے چارٹ میں آگے یہاں سے ہم دیکھ لے پڑھنے سی چھوڑی دیں گے پورا رہنہ سے جی پہلے تو پرائس نے تھرسٹے والے دن جو ہے وہ اٹھاری پرائس نے لو لگا جائے ایکسپینشن کے ساتھ اس کے بعد یہاں سے یہاں پہ پرائنس دیکھا لو سیپ ہو گیا یہاں پہ دیکھا جائے تو پرائنس دیکھا لو سیپ کر گیا مارکنس یہاں پہ مارکنس کی شفٹی ہو گیا بھائی تی جی ایف کے لئے آپ نے فرائیڈے والے دن پریویس ٹیک لیکویڈیٹی کو دیکھنا آپ کیا کریں گے کہ فرائیڈے والے دن دیکھیں کہ پرائس نے پریویس ٹیکی اگر لیکویڈیٹی نہیں لی تو پرائس انسائیڈ بار کلوز ہو رہی ہے سمپل پہلے ہائر ٹیم فرم کو اپر نیریٹیو تو بنائیں نا ہائر ٹیم فرم کو اپر نیریٹیو تو بنائیں کہ پرائس نے نہیں ایچ ون پہ رہیں ایچ ون پہ آپ بنا سکتے ہیں ایچ ون کے اوپر ہائے ٹائم فرم کے نیریٹیو بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہائے ٹائم فرم کا نیریٹیو آپ نے کیا بنانا ہے جیسے آپ ایک نظر آ رہی ہیں ہائے ٹائم فرم کا نیریٹیو یعنی کہ ہائے ٹائم فرم کے لیے ہم یہاں پہ اپ لیں گے یہاں پہ وہ بڑھ چکا ہے ایسپنشن لگ چکی مطلب کہ یہاں پر تھرسٹے والے دن پرائز کو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پرائز لیکوڈیٹی لے ایچ ون کے اوپر ہی بھلے ہاں ایچ ون کے اوپر اوپن کر رہے ہیں آپ نے اس کو یوٹلائز کرنا ہے ایس ایم ٹی کے ساتھ ایس ایم ٹی کے ساتھ یوٹلائز کرنا ہے ہاں جی تو این زیڈی آپ دیکھیں گے ادھر کمپیئر کریں نا پیئر کو اس طرح سے تو نہیں کریں گے آپ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے پر کمپیئر کا جو آپشن ہے یہاں پہ ٹھیک ہے این زیڈی این زیڈی اب یہاں سے ایس ایم ٹی دیکھیں گے سلسل سے آپ پرائیڈے کے بیش میں یہاں پہ ایس ایم ٹی نہیں انگلی یہاں پہ ایس ایم ٹی نہیں انگلی ٹھیک ہے اگر ایس ایم ٹی ہوتی تو ڈبل کنفرمیشن دی ہمارے پاس بٹ ایس ایم ٹی ہاں بٹ ایس ایم ٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم ایس ایم ٹی کے بغیر دیکھ لیتے ہیں ایس ایم ٹی کے بغیر ڈبل کلک کریں اپنے چارٹ کے اوپر اس کو اس کو رہنے جائے دیں چلیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جب پرائیس لندن میں ٹریڈ ہو رہی تھی یہاں پہ نیریٹیو کوئی نہیں بننا تھا بکوز بلکہ آپ خود بتائیں ایم فائیب کے اوپر آکے ایچ ون کے مارک کر کے ایڈیو پڑی گیپ کے نیچے بھی کچھ پڑا ہوا تھا ڈیٹی پڑی ہوئی تھی یہاں پر ایشیا ایٹی دی اور سی بی ٹی آر نہیں صحیحہ پر کچھ اور نہیں ہے ایشیا کی لیکمیٹی پڑی ہوئی تھی ایش ایکیمیٹی تو یہاں پر سپر تھی مارکٹ میں اور اس پیر وڈ گز مارکٹ آ رہی کے بعد مارکٹ میں ہاں پر ہمیں ہاں پر سی ایس ای ایڈی مل گئی ہے یہاں پر اگر دیکھیں گے سی ای 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 ایڈی پھر ایپڈ جی کے ساتھ ہے ہم ہم یہاں پہ بن رہی ہے پھر میں یہاں پہ سی ایڈی کر دی اگر ایس پی جی یہاں پہ لیکن ایک اور یہاں پہ ایک اور بھی یہاں سے ہم سی ایس ایڈی پہ ہوئے لگے انٹری نہیں ملی ہے تو انٹری ہم نیو یورک میں لیں گے نیو یورک میں پہلے آپ ویٹ کرتے ہیں پرائس نیو یورک میں کیا کرتی ہے نیو یورک میں سیمپل اب دوبارہ پیچ ون کے پر آج ہے جو میں نے ورکشاپ کے پر اس کا نا ایک وہ بھی دیا تھا سگنل ٹائپ پہلی تو یہاں پہ مارکٹ سب سے پہلے سب سے ہاں لیفٹ اینڈ سائیڈ کے اوپر دیکھیں کہ کلین ایکول لوز بن رہے تھے لیفٹ اینڈ سائیڈ کے اوپر ایکول لوز بن رہے تھے اچھا ایکول لوز کو پرائس کیونکہ میں اس پہ دیکھ رہا تھا لندن کے ٹائم کے اوپر یہاں پہ ہمیں اپورچونٹی نہیں مل رہی تھی مجھے چاہیے تھی بائے بائے ابھی آپ یہ فیر ویلو گیپس ہٹا دیں اچھا یہاں نیو یورک میں ٹھیک ہے بتائیں بتائیں مارکٹ میں مارکٹ میں ڈبل بوٹن تھا اس کا لکڑی یہاں مارکٹ سیپ کریں کلیر تو آپ سے ہم پانچ منٹ پہ آکے دیکھیں گے یہاں پہ سی ایڈیا پہ ایم ایس ایس یہاں پہ مارکٹ یہاں پہ آکے نیو یورک کی لکڑی سپ کر نیو یورک میں سپ کی لندن کی بھی تو یہاں سے ہم یہاں پہ ایم ایس ایس دیکھیں گے یہاں پہ سی ایڈی دیکھیں گے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے لندن میں آپ کہہ رہے تھے ایشیا کی لکڑیٹ سوپی میرے خیال سے سوپ نہیں ہوئی نا اچھا ایشیا کی ہوگی ہے ایشیا کی ہوگی ہے اچھا چلیں یہاں سے سی ایڈی دیکھ کے یہاں سے ایڈیٹیو جنائے تو یہاں سے ایس ایڈیٹو پلائی کریں گے ٹھیک ہے ایسے میں نے جو پلے کیا تھا میں بلکہ آپ ایک تفاہ ہاں بتا دیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آلموسٹ ویک کا فورٹی تو فورٹی پرسنٹ کے اریا پر ہاں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہاں بھی ہم دیکھی لیتے ہیں یا ریسٹ کورٹ سے آپ کو کچھ سیکھنے کا ملائے آپ لوگوں کو سب کو کچھ نالیج کے اندر اضافہ ہوا ہے کہ بس وہی چار پیٹرنز اور کینڈلسک پیٹرنز اور اسی طرح ہی ٹرک کی بٹی کی طرح ہم لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں نہیں سر بہت فائدہ ہوا ہے آئیڈیا ہو گیا ہمیں پہلے کسی چیز کا نہیں تھا پتہ مطلب یہ پروفائلز بغیرہ کبھی اور ویسے بھی کوئی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا یہ ایکسپینشن اور ریٹریسمنٹ کبھی نہیں تھا آئیڈیا یہ چیز بڑی اچھی ہے میرے خیال سے اچھا آپ لوگ سارے بھائی ٹیمپلیٹ سیو کر کے رکھا کریں ٹائم سیو کیا کریں اپنا ایک دفعہ ٹیمپلیٹ سیو کر لیا کریں تاکہ آپ کو ہاں بتائیں گے آپ یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے ٹین ٹوینٹی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو ون زیرو زیرو پوائنٹ ٹو زیرو پوائنٹ ٹری زیرو پوائنٹ فور زیرو پوائنٹ فور اور زیرو پوائنٹ فائف صرف مارک کر دیں آپ اور چھوڑ دیں سب پاک کی آہ زیرو پوائنٹ فور ہم زیرو پوائنٹ فور زیرو پوائنٹ فائف ویسے سیٹنگ اس کی آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ اس کی سیٹنگ تو نہیں ہے ابھی ابھی سٹ نہ کریں یہ تو ہاں منڈ کے ہائی سے ہاں نیوز کے ٹائم پر اتنی پرائیس اور اس کے علاوہ بھی ہم جو دیکھ رہے تھے تھرستے والے دن اچھی خاصی اپ سائٹ کے پر اس سے اور زیادہ بیٹر ہوتا ہے کہ پرائس یہاں پر اس جگہ پر جو ہے نا نیچے کرتی تو زیادہ بیٹر ہو جاتا ٹھیک ہے یہ سیٹ اپ ملا ہے آپ کو اور یہاں پہ نیوز سے پہلے ٹریڈ لگی تھی ہماری شاہد نہیں نیوز کے بعد ہی نیوز کے بعد ہی تھی نیوز کے بعد ہی تھی اور میں نے فیر ویلو گیپ بتائی تھی وان ان وان ماری لڑکوں کو پتہ ہے وان ان وان ماری لڑکے تو ایڈ نہیں ہیں اس میں لیکن وہاں پہ میں نے فیر ویلو گیپ اب دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا فوکس کریں تھوڑا سا اس کو زوم کر کے فوکس کریں پرائس نے کیا کیا ہے ایک اور فیر ویلو گیپ بنائی تھی بوٹم پر جو فیر ویلو گیپ آپ نے لی ہے اسی کے نیکے بھی ایک اور نہیں ایم فائیب کے اوپر ہی ایم فائیب کے اوپر ہی انٹری کے لیے جو آپ نے فیر ویلو گیپ مارکت اب اس فیر ویلو گیپ کے اوپر کیا ہو رہا تھا آپ بتائیں گے کون سے ٹائم کا بول نہیں یہ یہ اس کی بات کر رہا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں اس فیر ویلو گیپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر لکویڈیٹی اس کے اوپر لکویڈیٹی انجینئر ہو رہی تھی اور یہیں سے انٹری میں نے بتائی تھی ٹھیک ہے اسی جگہ سے انٹری بتائی تھی اور آئی ڈیم اگر دیکھا جاتے ہیں یہاں پہ انڈیسمنٹ بلکل اور مارکٹ انڈیسمنٹ بھی لے لی اور ایپ پی جی پہ ٹیپ کر کے مارکٹ یہاں سے پڑ گئی ہاں جی یہاں پہ میں تائم تو اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن میں بھی دکھاتا ہوں میں سکرین شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ مضمیل بھائی ابھی کچھ ہی ٹائم ہوئے لیکن بہت جلدی چیزوں کو کور کیا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن اب یہ کہنا کہ میں ایک ہی بندے سے سارے کوئیسن کر کے نہیں لے سکتا سب کو ساتھ رکھ کے تو پھر کریں گے اچھا میں میں سٹاپ شیئر کر دوں جی میں کر لیتا ہوں سر موبیل پر آپ کو دکھا لیتا ہوں موبیل میں میں نے نالائس کیا ہے چارٹ کو سکرین پر موبیل سے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں یہ اے ایو ڈی کے اوپر نا میں نے بتایا تھا سمپل بائی سائیڈ لیکویڈیٹی پرائس نے نیوز کے ٹائم کے پر تھوڑا سا ایڈوکیشنل پرپس کے تھوڑا آپ یہ تھوڑا سا دیکھ لیں آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا ایشیا پرائس نے رینج کیا لندن میں منیو پلیٹ کیا اور نیو یورک لندن میں جوڈاز کیا اور نیو یورک میں منیو پلیٹ کیا اور یہاں پر پرائس نے نیو یورک کے ٹائم پر یہ میں نے فیر ویڈو گیپ مارکی ہوئے یہ فیر ویڈو گیپ اس جگہ سے ہم انٹری کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور بائی سائیڈ لیکویڈیٹی ٹارگٹ تھا جو کہ پرائس نے نیوز اکر کر کے شیلو سویپ کیا تھا ایشیا کو تو اس جگہ پر یہ ٹی جائی ایف ڈن کا پھر میں نے بتایا تھا اور یہ میں نے پہلے ہی کیونکہ آپ جب ہائی ٹائم فریم کے پر اچھے یہ نا اس کے بعد جب ڈن ہوا تھا تو میں نے بتایا نہیں تھا برحال یہ آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑ دن پہلے یہ بھی بھائی جب یہ ایکسپلین کر رہے تھے شاہ جی تو بائی سائیڈ لیکویڈی ٹارگٹ نے پرچ کی تھی اب کیا تھا پہلے میں نے یہ وان ان وان والا گروپ ہے میرا وان ان وان کے سارے لڑکے اس کے اندر ہیں تو اس میں میں نے پہلے بتایا تھا دو چوالیس پر کہ یار ٹی جائی ایف فاؤنڈ کریں ٹھیک ہے یہ بھائی تھوڑا سا بھی نیو ہے اکبر بھائی میرے یہ ان کو بھی ٹی جائی ایف نہیں پڑھا ہوا تو دن اس کے بعد پھر میں نے یہ انڈکیشن دیتی کہ یار ای ایو ڈی میں آپ ٹی جائی ایف دیکھ سکتے ہیں دن اس کے بعد یہاں پر یہ جب رننگ میں تھا دن اس کے بعد ٹی جائی ایف جب ڈن ہوا تو زیرو پوائنٹ فائیو کے لیے تک آلموس پائس نے ریچ کیا جو کہ منڈے کے ہائی سے تھرسٹے کے لو تک فیبرناچی پلوٹ کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ زیرو پوائنٹ فائیو تک ٹی جائی ایف جو ہے وہ یہاں پر اکر ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب بھی بتائیں گے حرون بھائی آپ آج دیں پھر ہیں آج صبح میں نے ایک ٹریڈ دیکھا تھا وہ ٹریڈ آپ کو تھوڑا دکھاتا ہو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بیٹی سی میں یہ ڈیلی کا کینڈل جو دیکھ رہے آپ یہ گرین والا اس نے جو ہے یہ پریویز ڈے کا جو کینڈل ہے اس نے کلوزنگ دیا ہے اسی پریویز کے کینڈل کے رینج کے اندر کلوزنگ دیا ہے اسی ٹیم فرم میں ابھی میں آپ کو اچھ فور میں دکھاتا ہو سر یہ پریویز ڈے کا جو ہے اچھ فور کا کینڈل ہے یہ اچھ میں میں اسے مارک کرتا ہو سر یہ اچھ فور کا بیریش آرڈر بلوک ہے اور پریس نے جو ہے اس سے پہلے ایڈر آکے اس نے ایڈر پہلے ایک بار انٹری دیا تھا ایڈر پریس نے اس کے بعد پریس آیا ہے اچھ ون میں میں جاتا ہو آپ کو سر یہاں پر اچھ ون میں آپ دیکھ لیں ایڈر پریس نے ایڈر بلوک پر ٹیپ بھی کیا ہے اور ایڈر جو لیف سائٹ پر ہمارا ہمارے پاس جو پریس نے لیکوڈیٹی انجینئر کیا تھا اس لیکوڈیٹی کو بھی سویپ کیا ہے ایڈر سے میں نے جو ہے انٹری لگا تھا سیل پر اور یہاں سے جو میرا ٹارگٹ ہے وہ یہ سیل سائٹ ایک منٹ یہ سیل سائٹ لیکوڈیٹی جو ہے یہ میرا ٹارگٹ ہے مارک کریں کون سو سال ساڈیٹیٹی سر ایم فیفٹین میں جا کیا آپ کو دیکھتا ہو سر ایدر دیکھو ایم فیفٹین میں بھی ہمارے پاس جو ہے ایدر ایک آرڈر بلوک تھا پریس سی آرڈر بلوک پر ایم فیفٹین میں بھی ایدر آیا ہے مار کیا کریں یہ جگہ جو ہے ایدر سے آرڈر بلوک کیسے دے رہے ہیں آپ پیچھے لیکوڈیٹی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے آرڈر بلوک تو آپ پیچھے ایم فیفٹین والا لیں گے نا جو بالکل ٹاپ کے اوپر اپ کلوز کینڈل ہے یہ آپ آرڈر بلوک لیں گے نا لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر یہاں یہاں موبائل اور ٹیپ پہ وہ آتا ہی نہیں ہے مارک کا اپشن جسے مارک کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر آرڈر بلوک تھا نا اس جگہ پر اب کلوز کینڈل یہ آرڈر بلوک یہ آرڈر بلوک ہے یہ یہ اور ادھر میں نے سر ایک اور چیز کو بھی جان میں رکھا ادھر جو ہے پاور آف تری جسے کہتے ہیں پاور آف تری ادھر پرائس نے پیرے جو ہے کانسلیڈیشن کیا اس کے بعد منپلیشن کیا ہے ابھی جو ہے ڈاؤن سائیڈ پر ڈسٹریبیشن اس کا چل رہا ہے سر ٹھیک ہے سر میں نے یہ سب کچھ مارک کیا ہے یہ اس چارٹ پر ایک میں یہ اس چارٹ کو اگر میں نے وچلس میٹ کیا تو پھر آپ کو سب کچھ اچھا جن جن پاکستان میں جو آپ جن جن علاقوں میں آپ لوگ کے نماز کا ٹائم ہو رہا تو آپ نماز کے لیے سکپ کر سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ جیسے نماز کا ٹائم ہوگا تو پھر ہم تھوڑا سا بریک لے لیں گے دن اس کے بعد پھر سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے سرے دیکھو ادھر میں نے سب کچھ مارک کیا ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا کچھوہ بھائی سرے مبائل پر بہت بہت دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سرے دیکھ رہے آپ ان کو بولیں ایک کرسل کو دبا کے رکھیں تو یہاں پہ ماؤس آ جائے گا بناب آ جائے گا موش نہیں آ رہے نا ان کو بولیں کہ اس لیے ٹیپ کریں اور ہولڈ رکھیں تو وہاں پہ آ جائے گا ہنگا جو آتا ہے کرسل آ جائے گا آئی پیڈی ایم وائی تو سی آر ٹی ہائی دیکھو سر پرائس سر پرائس نے یہاں پر جو ہے ٹرٹل سوپ کیا ہے پریوئیس کو کینڈل کو ٹرٹل سوپ کیا اس کو سویپ کیا اسی کینڈل نے جو ہے جو یا سٹرڈے بنا تھا اسی کینڈل نے ادھر منپلیشن کیا ہے اور اسی منپلیشن کے اندر آرڈر بلوک بھی ہے ایچ فور کا آرڈر بلوک بھی ہے ایم فیفٹین کا آرڈر بلوک بھی ہے اسی کینڈل میں اسی ایریا پر سر اسی ایریا پر میں نے کل رات ہاں ایچ ون پر ایک اور چیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ایچ ون پر ریجیکشن بلوک بھی ہے نا ذرا دیکھیں وکس سٹرڈو دا ڈیمیج سر ریجیکشن بلوک بھی ہے ادھر کہاں پر ہے مارک کریں اور سر اس کا جو ریجیکشن بلوک مارک کریں جو جو وک کچھوے کے پیٹ میں لگ رہی ہے نا ہاں ہاں بالکل یہی ہے یہی صحیح یہی اسی وک کے ففٹی پرسنٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو پرائس نے کلوجر نہیں کیا اس وک کے ففٹی پرسنٹ کے جو اپر وک ہے اس کے ففٹی پرسنٹ کے اوپر پرائس نے کلوجر نہیں دیا تو یہاں سے آپ کے پاس بیسٹ سیٹ اپ ٹھیک ہے ویری گوڈ اچھا اچھا ایکسپلینیشن بھی ٹھیک کیا آپ نے اور پرائس کو بسیکلی دیکھنا کس بیہیویر سے ہوتا ہے وہ آپ نے بالکل صحیح ایریا پر جو ہے وہ دیکھا ہے ہائر ٹائم فریم پر ایک چیز دیکھ لیا گیا کہ آپ پائس آپ کے کیا ہیں یہاں سے ہائر ٹائم فریم پر ہمارے بائس بولیش تھے اور لور ٹائم فریم پر ہمارے جو ہے ایک آپ کاؤنٹر ٹرینڈ ٹریڈ ہوتی ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر ٹرینڈ ٹریڈ ہے ہمارے پاس کاؤنٹر ٹرینڈ ٹریڈ اپنے ہائر ٹائم فریم کے جو بائس ہیں اس سے ہٹ کر آپ کے پاس یہ ٹریڈ بن رہی ہے اور بالکل یہ فیر بیلیو گیپ ریزن ایبل فیر بیلیو گیپ ہے آپ کو یہاں سے سیل سائیڈ لیکوڈیٹی پر پارشل لینا چاہیے ایکارڈنگ ٹو رسک مینجمنٹ اور سٹاپ لوس کو کے بریکم کر دینا چاہیے جی سر میں نے ٹریڈ ایکسیکیوٹ نہیں کیا اصل میں میرے پاس فیلال ایکاؤنٹ نہیں ہے لیکن پریکٹس ہائی لیوال پریکٹس کر رہا ہوں بس اس طرح کر رہا ہوں کہ جیسے میں سچ میں ٹریڈ بس ایکسیکیوٹ کرنے والا ہوں ریل ایمانٹ کے ساتھ ابھی تو ابھی تو آپ نے کرنا بھی نہیں ابھی تو ایم ایم ایکسیم رہتا ہے ایم ایم ایکسیم کے بعد آپ چار پانچ مہینے لگائیں گے ٹھیک ہے then اس کے بعد آپ نے مطلب آپ یہ سمجھ لیں میرا سیکنڈ بیج جب کمپلیٹ ہو جائے گا سیکنڈ بیج کے کمپلیٹ ہونے پر آپ ریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ منت میں زیادہ سیکنڈ بیج سٹارٹ ہوگا آپ لوگوں کو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک میں کلیر کر دوں گا ایم ایم ایکسیم کو ایکسپلین کر کے then پھر آپ نے پرسنلی طور کے اوپر محنت کرنی ہے چیزوں کو بیک ٹیسٹ کرنا ہے اس کے اوپر گریپ بنانی ہے اور رسک منیجمنٹ کے ساتھ اس کا ریشو نکالنا ہے کہ یار میں اس پر کوئی بھی ایک سیٹ اپ ہے کوئی بھی ایک سیٹ اپ ہے میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ چیزوں کو آپ نے دیکھنا کیسے ہوتا ہے اور کوئی بھی سیٹ اپ ہے کسی قسم کا بھی سیٹ اپ ہے تو اس سیٹ اپ میں آپ نے کتنے پرسنٹ گین کیا جو بھی آپ نے بنایا ہوا ہے اس کے بعد اب آپ کے پاس سکسس ریشو ہوتی ہے ٹھیک ہے then پھر آپ deposit بغیرہ کر کے پھر آپ trade لیتے ہو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے آپ نے صحیح کیا ہے آئی فون 15 آئی فون 15 نام نہیں مجھے پتا ابھی آپ آ رہے ہیں سٹارٹ میں ٹھیک ہے حرون بھائی اوکے کافی بہتر ہے کوئی سوال پوچھا کافی کافی بہتر ہے سوال میں پوچھتا آپ کے پاس اگر لیپ ٹوپ ہوتا سوال مجھے بتائے جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لیپ ٹوپ ہوتا نا تو زیادہ اچھے سمجھ جانی تھی تھوڑا مشکل ہو جائے گا کافی کافی بہتر ہے کافی بہتر ہے سر آپ کا بہت شکریہ جی جی آپ لوگوں کا بھی شکریہ آئی فون 15 میں آپ کو بنا رہا ہوں میں آپ کا بہت شکریہ آپ کی وجہ سب کو یہ آپ لوگوں کی محنت ہے نا آپ لوگوں کی بھی محنت ہے آپ لوگوں کی محنت ہے نا سید عثمان جی اسلام علیکم سر والیکم السلام شادی کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو ہوسٹ بنایا ہے اپنا چارٹ شیئر کریں گے یورو یہ اوپن کر لی جائے گا یورو بیسٹ ہے اس کے اوپر پرائز ایکشن بتائیے گا جی اچھا یہ بتائیں گے کہ آپ نے لیکچر سارے کور کر لیے ہیں جتنے ہمیں پڑھائے ہوئے ہیں آلموسٹ ایم ایکس ایم ریگنز کے علاوہ نہیں نہیں سر میں نے ابھی چاہتے 25 تک کیا 25 لیکچر کمپلیٹ کیا ابھی تک لاسٹ کون سا لیکچر تھا کون سا لیکچر تھا سلور بولیٹ سلور بولیٹ تک آپ نے کیا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکرین شیئر کریں نا اپنی نہیں ابھی انڈکیٹر آف کر دیں پہلے ہائے ٹائم فیرم پر نیریٹیب بنائیں گے دین اس کے بعد پھر آپ مجھے بتائیں گے لور ٹائم فیرم پہ اچھا آپ نے نا صرف مارکٹ انیلیسز اپروچ کس طرح سے کرنی ہوتی ہے وہ بتائیں گے ٹھیک ہے مجھے سلور بولیٹ پھر اگر آپ نے پڑھ لیا ہوا تو پھر بعد میں آپ سے سلور بولیٹ کے بارے میں پھر پوچھ رہیں گے مارکٹ انیلیسز اپروچ آپ نے اس طرح سے آپ نے مارکٹ کو انیلائز کرنا ہے ہائے ٹائم فیرم پر کن چیزوں کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے پی ڈی 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 کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور بتائیں گے مجھے یہاں مارکٹ نے پہلے انٹرنل بنایا ہے مطلب کہ ہائے ٹائم فریم کے اوپر جو آپ نے فیر ویلیو گیپ مارکٹ کی اس سے آپ کے کیا ہیں باعث کیا بنے ہیں باعث ڈاؤن بنے باعث ڈاؤن بنے ہیں باعث باعث کیونکہ یہاں پہ کو جب آپ آئی ار ایل مارک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ڈاؤن لیکویڈٹی ہے وہ بھی ویزیبل ہوگا ہونا چاہیے آپ کو نہیں بن رہا ہوتا تو پرائیس پر فیر ویلو گیپ سے اوپر نکل جاتی ہے کیونکہ پرائیس سے نیچے لیکویڈیٹی نہیں بنائی ہوتی یہ بہت بہت یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو کیچ کر جائیں تو آپ ہائر ٹائم فریم پہ جو نیریٹیو ہے نا وہ بہت اچھے سے بیلڈ کریں گے یہاں پہ ایک منٹ آپ سکرین سٹاپ کریں گے میں ذرا بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پر جب جب حائنس نا جیسے کے اس کیس میں حائنس نے فیر ویلو گیپ فارم لیکن کیا ہے فرم لیکن کے عوض اگر اس سائٹ میں درا کر رہا ہوںAK ایک سیڈ پر دیکھے گا یہ آپ کے پاس فیر ویلو کپ فارم لیکن کر کے پیس ڈاؤن سایٹ پر جاتی ہے اور ویری نیکسٹ کینڈل میں ہی مطلب کہ اس طرح سے کے لوھویپ نہیں کرتی ہے پرائس اور اسی کینڈل میں مطلب کہ ایک تو آپ کے پاس پیچھے سے کینڈل رننگ میں آ رہی تھی یہ اس کینڈل میں آپ کے پاس فیر ویلو گیپ تھا لائک اس طرح سے یہاں آپ کے پاس فیر ویلو گیپ تھا نیکسٹ کینڈل نے نیکسٹ کینڈل نے لو جو فارم کے جسے آپ کے پاس میڈل کینڈل کا جو ایریا تھا یہاں پہ فیر ویلو گیپ آپ کے پاس بنا تھا اچھا تھرڈ کینڈل جو ہے وہ آپ کو پروپر سوئنگ پرائس آفر کر کے دے اس طرح اگر پرائیس آ جاتی ہے واپس اسی فیر ویلو گیپ میں تو یہ زیادہ پروبیبیلیٹی ہوتی ہے کہ پرائیس فیر ویلو گیپ کو ٹیپ نہیں کرے گی کہ پرائیس کو انورس کر دے گی لیکوڈیٹی پرائیس نے نیچے سے سویپ کر لی ہے اس میں یہ چیز آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر تو پرائیس اب یہ کر رہے ہیں جب پرائیس اس طرح کا سینیریو فارم کر لی ہے جی جی تو اس میں کیا ہے کہ یہ جو تھرڈ کینڈل ہے دراؤن سیو ہے دراؤن سیو ہے مطلب ہمارا ابھی تک دراؤ سیو ہے یہاں پر تھری بار سنگ سیو ہے تو مطلب ایفی جی ٹیپ کر لی باقی بھائی جو نا اپنے مائک آف کر لیں مطلب یہاں پر ہے کہ پرائیس نے اس کینڈل میں نا لیکوڈیٹی انجینئر کی تھی لیکوڈیٹی انجینئر کی تھی اور اب پرائیس کے پاس یہ سیل سائیڈ لیکوڈیٹی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے that's why مائیکل کی اپوروچ ہوتی ہے کہ آپ تھری بار سنگ ہائی تھری بار سنگ لو پر بائی اور سیل سائیڈ لیکوڈیٹی دیکھا کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو پرائیس نے کینڈل فارم کی یہاں پر پرائیس پورے دن میں کیا کر رہی ہے اکومولیشن مینیوپلیشن then distribution اب پرائیس اکومولیٹ کیے بغیر ہی پرائیس نے ڈاؤن آئی اور ڈائریکٹ واپس چلی گئی ڈائریکٹ واپس چلی گئی تو یہ انڈیکیشن ہے کہ پرائیس ہو سکتا ہے کہ ویری نیکس پی ڈی ایرے کو ٹیپ کر دے ٹھیک ہے اس چیز کو تھوڑا سا اپنے فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بتائیں اب آپ بتائیں جی میں سنٹ کرتا ہوں یہاں سے ایف پی جی میں نظر آگئی اور یہاں پہ آپ نے جیسے بتایا چھیک بار سوئی گے یہاں پہ ویلیٹ ابھی ہے اور وہ ابھی تک تچ نہیں ہوئے اور مارکٹ وہ آپ سے اکومولیٹ کر کے مارکٹ منپلیشن کرنی ایف پی جی کی طرف جا رہی یہاں سے ایک گھنٹے میں ہم کوئی پی ڈی ایڈی دیکھ لیں گے یہاں پہ ایک ایف پی جی کے ساتھ بھی ڈیلیٹ لیں گے کہ یہاں سے چو بھی دیکھیں گے یہاں پہ سکتی ورسن سفر پہ کور ہو چکے ہیں جی ایک بات کی تھا یہاں سے جس میں ڈیسٹریبیشن رائی ہے کافی بڑی یہاں سے ڈیلیٹ لائیں گے یہاں سے اگر مارکٹ اس ایف پی جی پہ ٹیپ کر رہی اور پیچھے بھی اگر کے ساتھ پیٹی رائنگ موڑ رہا ہے جو زیادہ اچھا ہے پیچھے بھی ایڈیٹ نہیں ہوگی مارکٹ نے یہاں پہ آکے اس کے فکٹی پرسنٹ آئی ٹھنگ لے لیا ہے ہاں مارکٹ نے ٹیپ ٹچ کر لیا ہے اگر پریس نہیں بھی کرتی تو آئیو ایف ایڈی تو آپ کے پاس ہے نو اچھے ڈیلنگ دیچ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹیپ ہوگی تو یہاں سے ڈاؤنٹری اسی ایڈی دیکھ لیں گے فائیو منٹ پہ اچھے اس کو اس کو بھی تھوڑ دیر یہاں پہ پوز رکھتے ہیں نماز کا ٹائم ہوگی نماز کے بعد پھر کرتے ہیں ہمارے یہاں پونے پانچ بجے ہے جمعہ تو نماز کے بعد پھر باقی کنٹینو کریں گے ٹھیک ہے اچھا یورو پہ ہی تنویر آپ نے سارے لیکچر کور کر لی گیا سر جی وارٹوی شوری پر روپ جاؤں اور کچھ کچھ بیچ میں رہتا دیا ہے کام کے چکر میں سر جی اتنا ٹائم نہیں دے پاتا جتنا نعمت کی دیورت ہوتی ہے ویکلی ویکلی پروفائلز اور ڈیلی پروفائلز اور اس کے علاوہ پی ڈی آریس جس پی ڈی آریس کو اپروچ کیسے کرنا ہائی ٹائم فیم سے انیلیس جس طرح وہ بھی شاہ صاحب ابھی پہلے بتا رہے تھے نا ٹھیک ہے سر جی یہ اوپر مانس کا اپنا پریمیم پر ٹھیک ہے مارکی پی نی سے آئی ہے اس نے سکتر اگرہ شفت کر دیا پھر ہم یہاں پہ یہ ڈیلنگ ریج لگائی ہے اس میں جو پی 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 بھنی سکتے ہیں ہاں ہم ہوتی ہی لے والا تو مارکی ٹو پر ایسی ٹو پر یہاں آج آئی ایسی ٹھیک اچھا جیسے مارکیٹ آئی 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 ٹو پر آگی تو مارکیٹ نے یہاں سے لکھ دی ہے وہ کر رہی اس کے بعد مارکیٹ اسپیکٹر جس ہو گئی تو مارکیٹ نے میرے کل میں یہاں پہ اینٹی وغیرہ نہیں کیا ہو گیا یہاں پہ آئی اینٹی زیادہ ور کر رہی ہے تو اس کے بعد پھر مارکیٹ اگین اوپر کے لئے نہیں یہاں سے آپ کو انٹری نہیں ملی ہے اس کے بعد آپ کو انٹری نہیں ملی یہاں پہ یہ سے نظر آ رہے آپ کو اس سے اوپر آپ دیکھیں نا اس پر دیکھیں پر پر ریڈ کریں اوپر ان ور جن پر ٹیپ کر رہی ہے پر ریڈ کریں تھوڑا سا مارکیٹ کو یا تھوڑا نیچے کریں نا اسکرین کو نیچے کریں یہاں پہ نہیں اوپر اوپر اس کو ہٹا دیں اس کو ہٹا دیں ہاں ان ور جن پر پر ٹیپ کر کے آپ کو اس کے بعد کیا آفر کر کے دے میں نے آپ لوگ کو بتا کہ صرف مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہی کچھ نہیں ہوتا ہے صرف مارکیٹ سٹرکچر شفٹ کے چکر میں نہیں رہنا ہے آپ نے یہاں پہ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کون سی پتہ نہیں اسمٹی ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا یہ تو مجھے آئیڈیا نہیں گئے بلکل سوئنگ فیلئر ہوا اسمٹی کے لیے تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اسمٹی کے لیے تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اور بی او ایس نہیں ہوگا یہاں پہ ایم ایس ایس ہوگا مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہوا ہے یہاں سب سے پہلے سب سے پہلے پرائس نے بلش فیر ویلیو گیپ کو فیل کیا بیرش فیر ویلیو گیپ کو رسپیکٹ دی سی ایس ایڈی آپ کے پاس اس کیس میں کون سی ہوگی جس فرس جو آپ کلوز سکینڈل ہے وہ آپ کے پاس سی ایڈی ہوگی یہ والی ٹھیک ہے لور ٹائم فریم میں پرائس نے آپ کو ابجیکٹ دیا سی جو تھری بر سوئنگ لو تھا تھری بر سوئنگ لو جہاں پہ بیو ایس آپ دیکھ رہے ہیں نہیں نیچے نیچے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے اوپر بریک آف سٹرکچر میں پرائس پہلے ہاں جی سی سائیڈ کو ٹیپ کر رہی ہے یہاں سے آپ پہ ٹری ٹری ٹیٹ کر سکتے تھے سی سائیڈ کے ساتھ لور ٹائم فریم میں یہاں پہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سی سائیڈ کو جب پرائس ٹیپ کر رہی ہے یہاں ٹیپ کے ساتھ ٹھیک ہے اب آپ جا کے ایم فائی پہ جا کے دیکھ کے تو پھر سکرین شورٹ سینڈ کر دی نا ادھر ہمارا جو گروپ ہے اس میں پھر آپ سینڈ کر نا اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے اگین یہ جو وک لگی ہے دونوں سائیڈوں مارک کریں کون سا ریجیکشن بلک ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب یہاں پر جو پرائس ٹیپ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یونکون ہو یہاں پر لوار ٹائم فریم میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایڈیا ہوگا ابھی تو ابھی اس سینریو میں تو نہیں بن رہا نا یونکون سینگ ہائی تو ہے ایچ ون میں ای پر دیکھو گے آئی ای 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 پر دیکھیں پر دیکھیں پرائس جب اس ہائی کو ٹائب کرتی ہے تو ای فائی میں آپ کو انٹری دیتی ہے بریکر آفر کر دیتی ہے اگر بریکر آفر کرتی ہے تو ٹھیک ہے بریکر کے ساتھ آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں ای 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 پر دیکھیں گے اب دیکھیں گے تو وہ روپ پورے ورنہ سینگ کے لیے ای 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 کے بعد اس نے انجیکشن فلو پر وہ دیکھو یہاں پہ جو آپ نے بی او ایس لکھا یہاں پہ ای 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 دی پر اچھی خاصی ڈس پھر نہیں تھی پر اکومولیشن زون میں جب چلی گئی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اور لیک پرائیس ایک ٹائٹ رینج میں یہ ڈوجی کینڈلز بنائی ہیں جو چار ڈوجی کینڈلز بنائی ہیں ایم ایس ایس کے بعد پرائیس نے یہ پرائیس کے پاس اکومولیشن تھی ٹھیک ہے اکومولیشن منپلیشن ہوئی ریجیکشن بلوک میں یہ لازمی یہاں پر نیوز ہوگی نیوز کے ٹائم پر پرائیس نے منپلیشن کی واپس پرائیس نے جو لیکوڈیٹی گراب کرنی تھی بائی سائٹ کے پر گراب کر دی دین اس کے بعد پھر پیس نے ڈسپلیسمنٹ دی اور یہی آلموس آپ کے پاس دوبارہ مارکی نے جی دوبارہ اس نے بھی انپی دیئے سر بھی وہ بھی تو یہ مارکی نے اس کو آرڈر بلوک پہ بھی آرڈر بلوک اتنا اتنا خاص کلیئر نہیں ہے آرڈر بلوک اتنا زیادہ خاص کلیئر نہیں ہے یہاں پر آپ کے پاس سب سے پہلے وہ جو ریجیکشن بلوک جو میں نے آپ کو بتایا نا ریجیکشن بلوک وہ زیادہ کلیئر ہے آرڈر بلوک کے لیے فیر ویلیو گیپ ہو تو وہ آپ کے پاس زیادہ اچھا ور کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ڈسپلیسمنٹ کو اتنی خاص ہی نہیں ہے واپس دوبارہ پرائیس ریسٹ تو کر رہی ہے ایم فائیو پہ آپ اس کو زیادہ کلیئر ہو کے دیکھیں گے کہ ایم فائیو پہ پرائیس نے کیا کیا ہے چلیں ٹھیک ہے برحال یہاں پر آپ کو دو انٹریز ملی ہیں آپ یہاں پر دو انٹریز لے سکتے تھے شاید ہو سکتا ہے یہ ایک آپ کو ویڈنسٹے کو ملی ہو اور دوسری تھرسٹے کو ملی ہو یا دونوں ہی ویڈنسٹے میں ایک آپ کو لندن میں ملی ہوگی اور دوسری آلموسٹ آپ کو انیس بیس یہ ایشیا کا ٹائم آئی تنگ لندن میں پرائیس نے جو ایکسپوائیڈ کیا ہے ہاں ٹائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ جب ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ٹریڈ نہیں کریں گے جو آپ کو منپلیشن کے بعد ہاں آپ نیو یورک میں یہ سیمپل آپ کو کلاسک سیلڈے نیو یورک کہہ رہا ہوں لندن میں پرائیس نے جو ریورسل دیا ہے یہاں آپ کو کیا پرائیس نے آفر کر کے دیا کلاسک سیلڈے اکوملیشن منپلیشن اور نیو یورک میں کنٹینویشن نیو یورک میں کنٹینویشن اور بریک آف سٹیکچر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے والا جو لو ہے وہ تو سیل سائیڈ لیکویڈٹی پرائیس نے پرچ کی ہے بریک آف سٹیکچر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو پرائیس نے وک لگائی تھی نیوز پر اس کا جو لو ہے وہ بریک آف سٹیکچر ہے یہ تو سیمپل بیسک سا کونسیپٹ ہے یار بریک آف سٹیکچر کا بریک آف یہاں بھی مر پر مارکر نہیں آرہا موبائل اور اس پہ نم مارکر آتا نہیں ہے بریک آف سٹیکچر کہا ہاں ہوگا جہاں پر پرائیس نے ریجیکشن بلوک کو ٹیپ کر کے جو لو پہ mig بنائی ہے اس لو کو جب پرائیس نے لیو کیا ہے وہ بریک آف سٹیکچر ہے آپ کے پاس اس کے نیچے یہاں پر بریک آف سٹرکچر ہے یہاں پر بریک آف سٹرکچر ہے وہ بوتم تو آپ کا دراؤں لیکڈیٹی تھا وہ تو آپ تارگیٹ کر رہے تھے اس کو اگر بریک آف سٹرکچر دیکھو آپ اس کو بریک آف سٹرکچر دیکھو سکست کنیس کنفلی ڈیشن میں چلی گی ہے پھر اگر آپ اس طرح بریک آف سٹرکچر دیکھو تو آپ پی دی آرے مارک کرو کہ یہاں پر یہ یہ پر آفralیگیا سے پرائز ہمیں جو نو آفر کرے جیسے کہ اسی بریک آف سٹکچر کے نیچے فیر ویلیو گیپ بن رہی ہے مارک کرو ذرا میں بتاتا ہوں اگر آپ غلط چیزوں کو مارک کرتے تو آپ کو پرائس پھر کس طرح سے دھوکہ دے گی یہ آپ کے پاس فیر ویلیو گیپ بن رہی ہے مارک کرو ذرا فیر ویلیو گیپ کو مارک کرو ہاں اب آپ اگر لوگیں نیچے سے جو جو لو تھا ویڈنس دے گا آئی ٹھنک بیڈنس دے گا جو لو تھا اس پہ آپ بریک آف سٹکچر لو گے یار بریک آف سٹکچر تو وک سے بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ہم اس فیر ویلیو گی آپ سے سیل کریں گے لیکن دیکھو پرائس آپ کو آفر کر کے دیر یہ پرائس آپ کو کوئی ایکسپینشن آفر کر کے دیر یہ نہیں پرائس جس دوبارہ کونسولیڈیشن میں جا رہی ہے تو یہ تو آپ کا ٹارگٹ تھا آپ جب نیو یارک میں یا لندن میں جب آپ ٹریڈ کر رہے تھے لندن میں ریورسل میں آپ نے جو ٹریڈ کی یا نیو یارک میں آپ نے کنٹینویشن میں جو ٹریڈ کی ہے ذرا کرسر لاؤ نیو یارک میں کنٹینویشن میں کام پر ہے بریک آف سٹکچر کے تھوڑا سا اوپر ہوگا لیفٹ 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 یہاں پر ان ایریاز پر جب پرائس پیڈی ایرے پر ہاں جی یہاں سے آپ کے پاس کنٹینویشن تھی ٹھیک ہے کنٹینویشن آپ کے پاس کہاں تک گئی سیلسائل ڈیکویڈیٹی تک ٹھیک ہے اس طرح سے اپروچ کریں آپ میں تو وان ایچ پہ آپ کو بتا رہا ہوں ایم فائی پہ تو ہم نے ابھی ڈسکس ہی نہیں کیا ایچ وان کے اوپر یہ آپ کو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کونسپٹ کیا رکھنا ہے مائنڈ میں آپ نے ڈیلی پروفائل کو مائنڈ میں رکھنا ہے ویکلی ایریز پر جا کے اٹیک کر یہ نیوز کے ٹائم پر وہ ایریز آپ کے پاس ہائی ٹائم فرم کے اوپر مارک ہونے چاہیے جس طرح کہ اب یہ پرائس میں جب نیوز اکر ہوئی یا پرائس نے منپلیشن کی تو ریجیکشن بلوک پر ٹیپ کیا اب اور ہے ہی نہیں پرائس کے پاس اور کچھ جو پرائس اوپر لینے جائے تو اس طرح سے آپ کونفیڈنٹ ہوں گے کہ اب تم مجھے سیلی کرنا چاہیے سیلسائل لیکویڈیٹی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی سریعے اچھا اور بتائیں آگے کیا بتا رہے تھے آپ وہی ہوتا جا تیجیہ سیڈا اپنا یونکون موڈل بتائیں میں اس کے بعد آپ کچھ چیزیں گے تو پھر بتاؤں گا یونکون کے لئے تو پراپر جیمنیٹری فنکشنز بتائیں ہیں نا ان کو آپ دیکھیں گے یونکون کے لئے باقی تی بی ڈی آر وغیر وہ بھی سی بی ڈی آر کے لئے آپ صرف یہ دیکھا کرو ایشیا میں پرائس ایشیا اور سی بی ڈی آر میں پرائس نے جو ہے ایکسپینشن تو نہیں دے دی اگر ایکسپینشن دے دیا تو نیکسٹ آپ کو ڈے کے اندر کوئی اتنی فاسی جو ہے نا وہ ڈسپلیسمنٹ نہیں ملے گی صرف سی بی ڈی آر کو اس لئے لیا کرو باقی سپورٹ ریزسنس ایکسٹرا کنفرمیشن ہے لوگ صرف مائیکل کے وہ ویڈیو دیکھ کر سپورٹ نا پرائس سپورٹ نہیں دےredی بھائی نہیں دے رہی تو والک چیزیں دیکھو نا ایک ہی چیز پر ہم نے ہمارا سی بی ڈی آر کو اپروچ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے ایشیا اور سی بی ڈی آر میں اس میں پرائس ایکسپینشن نہ کرے ٹھیک ہے زیادہ جو آپ کا فکس ہوتا ہے اگر پرائس آپ کو جو بھی ایریز ہیں آپ کے پاس سپورٹ کے لیے وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں تو آپ تب اس کو ساتھ ایزا ایڈیشنل کنفرمیشن کے طور کے اوپر لیتے ہو نہ کہ ہم زبردستی کریں یا ہم کہیں کہ یار پرائس یہاں پر سپورٹ لے نہیں رہی تو ہم ٹریڈ نہیں بنائیں گے آپ کے پاس ادھر ٹیکنیکس ہیں ٹریڈ کے لیے تو آپ ان کو یوز کریں ایشیا کے لیے ڈیلی پروفائلز کو یوز کریں ایشیا لندن نویورک اس میں دیکھیں لندن نالم PR 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 ڈیٹ ریڈنگ کے لیے کر سکتے ہیں اس میں آپ کیا چیز دیکھیں کہ پریس پریویس ڈے لو سوپ کریں پریویس ڈے ہائی پینڈنگ ہو تو پریویس ڈے ہائی آپ ڈراؤن لیکویڈی رکھ سکتے ہیں ساتھ اپنے ٹارکٹ ٹو آر آر تھری آر آر تک لے کر جائیں ہوت مارکٹ سے سائیڈ پہ جائیں نیکسٹ ڈے نیکسٹ اپورچنیٹی اگین اچھا بتائیں ابھی آپ کیا بتا رہے تھے مجھے یہاں پہ ٹھیک ہے نہیں ابھی کوئی آپ نے انیلیسس بغیرہ اس پر کیا ہوا تھا کوئی شورٹ کے ٹریڈ کا وہ وہ میں پوچھ رہا تھا کہ وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دی نا آپ نہیں جو آگے تھا وہ نہیں نہ بتایا آپ نے ایکسپلین کر لیا گیا نا ریسنٹ جو ہوتا ہے نا میرے خیال سے ٹریڈر ویو کے اوپر آپ فری میں دیکھ سکتے ہیں سونا تھا میں نے کسی لڑکے سے ٹریڈر ویو کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بیک ٹیسٹ آ جاتا ہوتا ہے آپ کا چلیں ٹھیک ہے کافی بہتر ہے برحال جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو نا فوکس کیا کریں اس پہ اور ورک زیادہ سے زیادہ کریں مطبق ابھی یہ لاسٹ ہی تھا ٹیسٹ وہ بھی آپ لوگو یہ لڑکے جو ریکارڈنگ والے ہیں اور آپ ہیں دو چار اور لڑکے انہوں نے انسیسٹ کیا تھا نہیں تو میرا تو دلی نہیں تھا کیونکہ لڑکے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن ورک نہیں کر رہے صحیح طرح سے ہم ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں بس کوئی ایسی سٹریٹیجی مل جائے اور ہم اس پر جو ہے نا پروفیٹیبل ٹریڈر بن جائیں لیکن یار بہت مشکل ہوتا ہے کوئی اب میں نے تو آپ کو سٹریٹیجی بھی بتا دی ہے یہی تو بات ہے نا ایسے تو نہیں نہ ہوتا دیکھو چلو میں نے تو آپ لوگوں کو حلوہ بھی دے دیا پلیٹ میں ڈال کے یار یونکون سیٹ اپ آپ کو میں نے جو آفر کر کے دیا ہے وہ اب آپ دیکھ لیں یونکون سیٹ اپ کتنا صرف سمپل سے سمپل سے انٹری فنکشن میں نے بتایا ہے کوئی زیادہ ٹول اس میں آپ یوز نہیں کرنے آپ نے یوز نہیں کرنے آپ اس کو لے کر جو ہے نا وہ ورک کریں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا پتہ ہے روز اگر آپ کو موڈل آفر نہیں کرے گا روز 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 موڈل نہیں کرے گا آپ کو آفر لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو آفر کرے گا آپ کو ایک پریسیشن لیول اس کا ملے گا ابھی کیسے اپنا جی بیٹی یوری دن میں نے دو بار انٹی ڈی ایسر بھی اپنا یونکون بور جالوں یہ میں نے سکرین شورٹ پر کے درست بھی لیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے سکرین شورٹ سے چلو پرزنٹیشن آپ دے سکتے ہو زوم کرو اس کو تھوڑا سا یہ سارا کچھ لکھتا ہوا ابھی ہے سٹارٹ سے اپروچ کرو کس طرح سے اپنے مارکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کیا کیا چیزیں آپ نے اپنے کرنی ہے لیکوڈیٹی کو کیسے دیکھنا ہے پی ڈی ایر ایس کس طرح سے مارک کرنے ہیں تو سر یہ یہ یہاں پر پریویس ڈیگ پریویس ڈیگ کی جو ہے نا سکینڈل کی رینج میں یہ بھی ٹریڈ ہو رہی ہے کلوز ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ پیچھے آرڈر بلوک جب پریس رینج میں ٹریڈ ہو رہی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو نا آپ نے نہیں دیکھنا اس کو جب پریس رینج میں ٹریڈ ہو رہی ہوتی تو پھر آپ اس کو نہیں دیکھتے ہیں آپ صرف یہ چیز نوٹس کرتے ہیں کہ اگر پریس رینج میں ٹریڈ ہو رہی ہے تو زیادہ تار آپ کے پاس فرائیڈے والے دن ٹی جائی ایف ہوتا ہے جس اگر پریس رینج میں ٹریڈ ہو رہی ہے آپ پرائیس کو پیچھے سے جا کے ٹریک کرتے ہیں کہاں سے ریورسل یا کنٹیرویشن آئی تھی وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس کون سا سیٹ اپ ہے اگر پیوچر میں آپ کے پاس اس طرح سے پلے کرتی ہے مارکٹ تو آپ اس کو لے سکتے ہیں ابھی تو پرائیس ویسے رینج میں ٹریڈ ہو رہی ہے تو آپ پریویس ٹی کو کیا دیکھو گے آپ صرف اور صرف یہاں پر ایک ہی پلے کر سکتے ہو کس نہیں ہے کہ پریویس لیکویڈیٹی لو لے پریویس لیکویڈیٹی ہائی لے فرائیڈے والے دن آپ کو پتا ہے کہ پریس زیادہ تر کنسولیڈیشن کے اندر رہتی ہے جب پریس کنسولیڈیشن میں رہتی ہے تو فرائیڈے والے دن آپ ٹی جائی ایف دیکھ سکتے ہو ٹی جائی ایف اگر آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ مجھے بتائیں کہ ٹی جائی ایف کس سے پلے ہوا ہے کہاں تک پڑھا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس میں پی ڈی ایر ایز آپ کو آتے ہیں جو کہ پی ڈی ایر ایز میں نے ڈسکس کی ہے اس کے بعد لیکویڈیٹی ریڈ وہ آتا ہے آپ کو یہاں جو پریس نے پریویس ڈے لو لیا تھا یعنی کہ ٹیوز ڈے والے دن پریس نے پریویس ڈے لو لیا تھا اس کے بعد کوئی سیٹ اپ آفر کی ہے یہ ذرا تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرو جی بی پی یو ایس ٹی میں تھرسٹے والے دن کا پرائس ایکشن زیادہ تھوڑا سا ڈیفائن کرو کس طرح سے آپ اس کو دیکھو گے پر یہاں سے جی شور یہاں سے نا پریویس ڈے کی نا لیکویڈیٹی لیٹو اب ہم ہچوان میں جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈیلی پہ دیکھا نا پریویس ڈے لو سویپ ہوا وہ مار کر لیا آپ نے کہ پریویس ڈے لو آپ کے پاس زیادہ ہائے ٹائم فریم کے پی ڈی آری کے طور کے اوپر ریاکٹ ہوا نا پہلے ہائے ٹائم فریم کے اوپر آپ نے بائیس تو بیلڈ کرنے ہیں نا تب بھی آپ لوہ ٹائم فریم پہ جاؤ گے جس طرح میں نے آپ کو انڈکیشن دی ہے کہ آپ نے اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ ہائے ٹائم فریم کے اوپر بتاؤ مجھے کہ کیا کیا چیزیں آپ نے یہاں پہ دیکھنی ہیں تو آپ لوہ ٹائم فریم میں بائی کے لیے سیٹ اپ فائنڈ کر سکو گے جی بی پی میں دوبارہ سے واپس ڈے میں جاؤ اپنے پہلے ہائے ٹائم فریم کے بائیس تو بیلڈ کرو نا کہ آپ ہائے ٹائم فریم پہ کیا انٹیسپیٹ کرو گے جی یہ لیکویڈیٹی پرج ہوئی اچھا لیکویڈیٹی پرج ہوئی ہے اب یہاں سے ویسے کنٹ ٹائم ہے تو پوسیبل ہے کہ آپ کو کوئی ڈیلی کی کوئی کوئی ٹریڈ مل جائے یہاں پر تھرستے والے دن کوئی بائی کی ٹریڈ مل جائے جیسے پریسنللکویڈیٹی ریڈ کی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں تھرستے والے دن آپ کو کوئی ٹریڈ مل رہی ہے ویسے اب آپ کے باعث کیا ہے اس حساب سے بولیش ہیں ڈیلی نہیں انٹرا ڈے باعث آپ کے پاس بولیش ہیں ڈیلی پہ لیکویڈیٹی پرج ہوئی ہے آپ انٹیسپیٹ نہیں کر رہے کہ پریویس ڈے ہائی پرائس سویپ کرے لیکن یہاں پہ آپ لوہر ٹائم فریم میں کوئی کوئی بھی سیٹ اپ جو ہے وہ پلے کریں ایچ ون میں آپ جائیں اب ڈیلی ٹائم فریم پہ آپ نے دیکھا کہ جیسے لیکویڈیٹی پرائس سویپ کر رہی ہے تو ایچ ون میں ایم فائب میں آپ کو کوئی سیشن کے اندر ٹریڈ آفر کر رہی ہے تو آپ ذرا جا کے دیکھیں ہاں جی ایچ ون میں دیکھیں ایچ ون میں پرائس نے کچھ بھی آفر نہیں کیا کچھ بھی آفر کر کے نہیں دیا سیل ہے سیل ہے بلکل پرائس بتا رہی ہے اچھا ایم فائب پہ ذرا جا کے دیکھیں سیشنز کا ٹائم اوپن کریں گے جیسے لیکویڈیٹی پرچ ہوئی پریویس ٹیر لو اور ایم فائب میں آپ ایشیا لندن اور نیو یورک کو دیکھیں جیسے پرائس ریڈ کر رہی ہے جی رائٹ سائیڈ پہ چلے جائیں جی سیر جیسے پریس ریڈ کر رہی ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے اوپر جائیں گے نا سیشنز کی ٹائمنگ میں جائیں گے نا یار رائٹ سائیڈ پہ جائیں رائٹ سائیڈ پہ ہاں جی یہاں پر پریس لندن میں نیو یورک میں کیا کر رہی ہے یہ ذرا دیکھیں انڈکیٹر اوپن کر کے دیکھیں اس پہ یہ نیو یورک اور لندن تو یہ ایشیا میں کیا کیا ہے پریس ایشیا میں دیکھیں ذرا آپ جب بھی ڈے کو ٹریڈ کرنے لگے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ایشیا پہ مڈنائٹ اوپن مارک کرنے ٹھیک ہے ایف یو آر بیریش سیل آب آب مڈنائٹ اوپن اور ایف یو آر بولیش بائی بیلو مڈنائٹ اوپن اس چیز کو اپنے مائن میں رکھنا ہوتا ہے اب جیسے ایشیا یہاں پہ آپ نے پتہ نہیں سیٹنگ کس طرح سے کی ہوئی ہے ایشیا آپ کے پاس کہاں پہ ختم ہوگا اس کو لندن ٹھیک ہے نیو یورک پہ ٹھیک ہے اور لندن کلوز اور نیچے ایشیا پہ آئیں ذرا ایشیا ہاں ایشیا یہ جو زیرو زیرو آپ نے کیا ہوا اس کو ٹویلو کریں زیرو زیرو بلکہ ہاں زیرو زیرو کے پر کلک کریں میں بتاتا ہوں آپ کو ایشیا میں جو زیرو زیرو آپ نے کیا ہوا آپ کریں گے 59 51 منٹس میں 59 کریں گے آپ 12 59 کریں 12 23 59 نائن نہیں نہ ہوا آپ کے پاس ٹین کے اوپر نہیں آرہا ٹونٹی تو آپ نے صحیح لکھا ہوا ہے لیکن زیرو ففٹی نائن ہے نا اس کو زیرو نا نہ کریں آپ ٹونٹی تھری ففٹی نائن کریں یہ زیرو زیرو ففٹی نائن کے اوپر کلک کریں اس کے اوپر لکھیں ٹونٹی تھری ففٹی نائن خود ٹائپ کر لیں ٹونٹی تھری ففٹی نائن لکھیں اس کے اوپر آپ زیٹ کریں اس کو یا آپ نے ای 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 رکھا ہوا ہے یا ای 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 ا لگ جائیں گے مجھے یہ چیزیں بتاتے ہوئے 11.59 پی ایم بھائی ٹائم کا نہیں پتا ہے آپ کو 11.59 پی ایم سیٹ کریں اس کو ہاں جی سیٹ کے اوپر کلک کریں اب اوکے کریں پیچھے لے جائیں گے چارٹ کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف دکھائیں گے لندن دکھائیں گے اور نیویورک دکھائیں گے لندن اور ایشیا دکھائیں گے لیکویڈیٹی پرج ہوئی ہے ایشیا کی لندن میں اور لندن کی لیکویڈیٹی پرج ہوئی ہے نیویورک نے تو آپ نیویورک کی جو ہائی سویپ ہوا ہے نیویورک نے جو ہائی سویپ کیا ہے لندن کا نیویورک نے جو ہائی سویپ کیا ہے لندن کا وہ مارک کریں لندن کا ہائی اوپر ہے لندن کا ہائی کہاں پہ ہے اس کو مارک کریں ہاں جی ٹھیک ہے اس کے بعد پرائس نے نیوز سے پہلے نیوز تھی جس دن نیوز سے پہلے پرائیس ڈاؤن سائیڈ پر گئی ہے پرائیس نے مارکٹ سٹکچر شفٹ کیا پی ڈی آئر ای آفر کر کے دیا آپ کو ٹھیک ہے نیوز کے ٹائم پر پرائیس نے پی ڈی آئر ای پر ریڈ کیا وکس کین ڈو دا ڈیمیز دی باڈی سٹا سٹوری 50% آف باڈی جس کو مین تریشولڈ کہا جاتا ہے کون سی باڈی ہے مارک کریں آرڈر بلوگ کون سا ہوگا میں نے تو نہیں بتانا آپ نے بتانا ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے جی اس پہ بارڈر آہ وہ ریکٹینگل جو مارک کریں اس کے اوپر رائٹ سائٹ پہ ایکسٹینڈ کریں اس کو نیوز کے ٹیم پہ پرائس نے 50% کے اوپر باڈی کلوجر نہیں دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پرائس ڈاؤن سیڈ پر آئی ہے اور سیل سائل لیکیوڈیٹی پرائس نے لی ہے جو کے پرائس پر ہاں جی اس کو چھوٹا کریں چھوٹا کریں چارٹ کو سیل سائل لیکیوڈیٹی نہیں لی پرائس نے اسی ٹائم پر جس ٹائم پر یہ ٹریڈ ہو رہا ہے جب پرائس سیل سائل لیکیوڈیٹی نہیں لے رہی جو پرائس ہائر لو بنا رہی ہے اس کو ذرا مارک کریں ہائر لو کہاں پہ بنے ہائر لو اس کے اوپر ذرا کرسر لا کے رکھیں نا مجھے پتہ چلے میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو سمجھا رہی ہے ہائر لو پھر یہ ہائر لو بوٹم پر ہوگا نا بوٹم پر ہائر لو جی اچھا اسی ٹائم پر ذرا جی بی پی کے ساتھ یورو کو کمپیر کریں یورو لو لے رہا تھا اگر یہاں پہ سمٹی ہو رہا تھا تو آپ یہاں پہ کیش کر سکتے ہیں اپنا پافٹ میں نے سمٹی میں ایک چیز بتائیے کہ سمٹی آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر ہو رہا ہو تو نیچے یورو ہے نیچے یورو اوپن کیا ہے کہ جی بی پی ہی ہے میں نے جی بی پی اوپن کیا یورو کرے نا اور یورو کو ایف ایک سی ایم میں ہی کریں ای ایو آر یو ایس ڈی بھائی ایف ایک سی ایم یا جو بھی آپ نے بروکر اوپن کیا ہے اسی کو یہ آن ڈاغر دوں آپ نے یہ جی بی پی کون سے بھی اوپن کیا ہے فور ایکس ایف ایک سی ایم تو اس کو بھی ایف ایک سی ایم پہ کریں یار یہ بیسک سی چیزیں میں نے ساری بتائی ہوں گی اگر اس کے اوپر اتنا ٹائم ویسٹ کریں گے تو پھر ایسے تو نہیں چلے گا فیوچرز کے اوپر کلک کریں فیوچرز کے ساتھ فور ایکس ہے اس کے اوپر کلک کریں فور ایکس کے اوپر بھائی ای ایو آر یو ایس ڈی لکھیں ای ایو آر یو ایس ایو آر یو ایس ڈی اس سے ریکارڈنگ والوں کے کوئی بھی کلاس نہیں لیتا ہے لیکن آپ اس اپورچنیٹی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے واللہ کے بندو اگر آپ کو ایک پیر نہیں سرچ کرنا آرہا تو پھر آپ ٹریڈنگ کرنے آئے ہیں وہ آئی سی ٹی کونسٹ پڑھنے آئے ہیں واللہ کے بندو یورو ایو آر یو ایس ڈی یو ایس ڈی ہم نیو پھر ایس ڈی ٹھیک ہے اسی ٹائم پر پرائس دیکھیں کہاں پہ تھا کہاں پہ تھا ہنج یار آپ نے اوپر بھی یورو سرچ کر لیا ہے اور نیچے بھی یورو سرچ کر دیا اللہ کے بندے ایس ایم ٹی ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ایس ایم ٹی ہو رہا ہے ذرا جی بی پی کی پکچر اوپن کرو صحیح طرح سے تھوڑا سی سکوپر کرو نا پھر یہ تو یورو نہیں ہے یہ تو یورو ہے ایسے نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا آپ ڈبل کلک کرو ذرا ایسی کے اوپر اوپر جی بی پی ہے نیچے یورو ہے ایس ایم ٹی ہو رہا ہے نہیں یہاں پہ تو نہیں تھا کہاں پہ ہم نے آپ نے ٹریڈ کہاں پہ دیکھی تھی یہاں پر ہاں ذرا ادھر لے اس سائٹ پہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے اس سائٹ پہ یہ جو پچھلا سیشن ہے یہاں پہ ایس ایم ٹی ہو رہا تھا یہاں پہ اب آپ کیش کر سکتے تھے ٹھیک ہے ایس ایم ٹی کو میں نے ایک چیز بتائی ہوئی ہے ایس ایم ٹی کو آپ انٹری کے لیے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہو اور ایکزیٹ کے لیے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہو جس ٹائم پہ آپ نے یہاں پر جب پرائس لیکویڈیٹی پرج کر رہی ہے لیکویڈیٹی پرج کر رہی ہے یورو میں اور جی بی پی میں نہیں کر رہی اس جگہ پر آپ سیلر ہو سکتے ہو ٹھیک ہے اس سائٹ پر آپ اس جگہ پر آپ سیلر ہو سکتے ہو جب ایس ایم ٹی یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ پر پرائس کو یا ریٹریسمنٹ کرنی ہوتی یا ریورسل دینا ہوتا ہے یا پھر پرائس ریسٹ آف ڈے کونسولیڈیشن میں کلوز ہو جاتی ہے اب ریسٹ آف ڈے کونسولیڈیشن میں کب کلوز ہوگی جبکہ ٹریڈنگ آورز ختم ہو جائیں گے یہاں آپ کے پاس آلموس یہ تھری پی ایم پر ہے تھری پی ایم کے بعد پھر پرائس میں بیکار قسم کا پرائس ایکشن ہے یہاں پر آپ کوئی بائیس سل نہیں کر سکتے کونفیڈنٹ ہو کے کیونکہ یہاں پر کوئی ٹریڈنگ کا پیٹرن ہی نہیں ہمارے پاس نہیں بنا پیٹرن بن بھی جائے یہاں پر ٹائم آلائن نہیں ہو رہا that's why پھر ہم یہاں پر کوئی بھی ٹریڈ کا سیٹ اپ نہیں دیکھیں گے سمجھائیے بات کی سمجھائیے ابھی اب اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں سر آگے ون ڈے کے اوپر کسی اور جگہ سے آپ اصل میں آپ لوگ پاس لیپ ٹوپ ہونا تو تھوڑا سا اچھے سے سمجھا جائے زیادہ تر لڑکوں کے پاس زیادہ تر لڑکے تو آ جائے ہی نہیں اور جو آئے ہیں وہ موبائل والے لڑکے زیادہ ہیں سگنل کا ایشو بھی آ رہا ہے آپ کی طرف اور مسائل ہیں کافی اس طرح سے تو نہیں چلے گا یار یہ تو آپ لوگ انہیں چیزوں کو پریپیئر کرنا ہے بھائی پروفیشنل وے میں اگر آپ چلنا چاہیں گے تو اس طرح سے چلیں پر چار کونے نظر آ رہے ہوں گے رائٹ سائی سے اس پر کلک کر دے سکرین تھوڑی اور بھری ہو جائے گی رائٹ سائی سے چار کونے نظر نہیں آ رہے یہاں پر کلک کر دے سکرین بھری ہو جائے گی پل سکرین وہ تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا بلکل تھوڑا سا یہ مینیو کے اوپر جو آپشن ہے نا اس سے تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا تھوڑا آپ کو پریویس ڈیٹا دیکھنا پڑے گا اگر آپ کوئی ٹریٹ کو دیکھنا چاہتے ہو کسی طرح سے یار میں اپنے سکین شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی آلموسٹ آپ لوگوں کا ساروں کا ہوگئے انٹری کے حساب سے یا چیزوں کو کیسے دیکھنے ایسے پانچ دس منٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اینڈ کریں گے اگر ہو سکے تو سا سو مجھے سمجھا دینا دیکھو میں نے یہ صرف انٹرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے آپ کو موڈل آفر کیا ہوئے اس موڈل کو اگر آپ صحیح طرح سے ایکسپلور کر دیتے ہو تو بیسٹ ہے آپ اسی کے اوپر اگر کام کرتے ہو تو بیسٹ ہے ٹائم بھی ہو گیا میرا آگے لیکچر دینا تھا چلیں تھوڑا سا ہم ٹائم اس میں لگا دیتے ہیں لیکچر دیتے ہیں ایسا چلتا ہے کہ کل پر کوئی کلاس رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر اس پر انٹری کی سارے چیزیں دوبارہ سے بتا دیتی کتا کر ریکوڈنگی ہو جائے ہمارے بھی بھی ہیلس ہو گئے گی اگر کلاس کے لیے چلے جائیں کل بھی کوئی بات نہیں پانچ دس منٹ لگا لیتے ہیں دیکھیں سمپل ہم ڈیکسی کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈیکسی کے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے آپ نے کیسے اپروچ کرنا ہے مارکٹ کو سب کچھ بتایا ہوئے اور بالکل کھول کھول کر بتایا ہوئے لیکن آپ کنفیوز ہو رہے ہیں اتنے سارے ٹول آپ کے ہاتھ میں آگئے ہیں کس ٹول کو کھاں پہ یوز کرنا ہے بھائی ون سیٹ اپ فور لائف اگر آپ ٹریڈنگ مائیکل کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں مائیکل نے سمپل سے بتایا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈر بلوک میں ٹریڈ کرو بریکر پر بھی کرو مڈکیشن پر بھی کرو ریکلین پر بھی کرو اینورجن پر بھی کرو فئر بیلو گیپ پر بھی کرو وی آئی پر بھی کرو جی آئی پر بھی کرو ایمپلائیڈ افی جی پر بھی کرو اس کے بعد آپ آج ہو جو ہی یار وہ ایڈوانس ایک концепٹ تھا ار ڈی آر بھی کا اس پہ بھی کرو تو بھائی ایک آزا ٹول پکڑو اس کے ساتھ آپ مارکٹ کو جو ہے وہ کیش کرو اتنا سارے چیزوں کو دیکھو یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں میں نے سٹارٹنگ میں پہلے لیکچر میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتائی تھی کہ جسٹ آپ کو ایک میں رکھیں میں ذرا ورک شاپ میں نے ایک چیز آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں بتائی تھی کہ یار آپ کو ایک موڈل کی ضرورت ہے اس موڈل میں سمپل سا ٹول یوز ہوں گے ہر ٹول جو ہے موڈل کے اندر یوز نہیں ہوتا ہے اس چیز کو صرف آپ نے اپنے مائنڈ کو جہاں وہ ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ ہر موڈل میں نے جو آپ کو آپ لوگوں کو اپنا موڈل بتایا میں نے آپ لوگوں کو جو اپنا موڈل بتایا اس کے اندر کتنے ٹول یوز ہوتے جسٹ بائیس کے لیے آپ نے آئی ایرل ٹو ای ایرل دیکھنا ہے اس میں آپ کے پاس میں کون سا ٹول یوز ہوتا ہے صرف بائی اور سائل سٹوپس ایم فائیب میں کون سا ٹول یوز ہوتا ہے صرف بریکر بریکر کے لیے آپ کے پاس سائل سائل ریکوڈیٹی بائی سائل ریکوڈیٹی فیر ویلی گئپ بریکر کے ساتھ علائن ہو سیمپل کر گیا اتنا آپ لوگ پھر بھی سٹرگل کر رہے ہو کہ یار مجھے اور کچھ چاہیے آپ پہلے اس کے پر کام کرو آپ کو اگر یہ انٹری پیٹرن اچھا نہیں لگتا انٹری پیٹرن بھی بتا دیا ہے کہ بریکر کے لو پر ٹریڈ لینی ہے سمپل بریکر کے لو پر بریکر کے ہائپر ٹریڈ لینی ہے اس سے اور آسان میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یونکون سیٹ اپ جس کے لیے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ بھئی مائیکل اس کے لیے کلیپنگ کر رہے ہیں مائیکل یونکون سیٹ اپ کے لیے یونکون پیٹرن کے لیے کلیپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کا پریسیجن لیول یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھیں اور اس کا جو ایک اس کے جو اس کا جو ریزیلٹ ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ورک تو کرنا پڑے گا آپ یونکون پر ہی ٹریڈ کر سکتے ہو بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے ٹرٹل سوپ کیا ہے یار ایچ ون کے اوپر جو سٹاپ ریڈ ہو رہا ہے یونکون میں وہ ٹرٹل سوپ ہے وہی تو ٹرٹل سوپ ہے اس کے بعد یہ میں نے آپ کو یہ میں نے بتایا بھی تھا یورو کے اوپر اگین بتاتا ہوں میں ٹرٹل سوپ کیا ہے وٹیس ٹرٹل سوپ اسٹاپ ریڈیس ٹرٹل سوپ بس ٹائم کے ساتھ آپ اس کو دیکھ لیتے ہو دیکھو پرائیس ٹریکٹر ہے ڈے ون کے اوپر ٹرٹل سوپ کیا ہوگا ڈے ون کے اوپر آپ کے پاس جب بھی پرائیس ای آر ایل کو پرج کرے گی ایک نوز یہ ٹرٹل سوپ ہے بھائی اور کیا ہے یہ تو ٹرٹل سوپ ہے آپ کے پاس دین اس کے بعد دوبارہ اور بتاتا ہوں انٹری کے لیے آپ کو اتنے زیادہ ہتھیار ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے جس دو تین ٹولز کے ساتھ آپ انٹری لے سکتے ہو لیکن انٹری لینے سے پہلے آپ نے اپنے نیریٹیو تو بنانے ہیں نا نیریٹیو بنائیں گے تو کلیریٹی ہوگی یہاں پر یہ ٹرٹل سوپ ہے فیر ویلو کیا پر پرائیس ٹیپ کریے اوپن کیا ہو رہا ہے پاور اوف تری بولیش پاور اوف تری ہے اوپن لو ہائی کلوز یہ ٹرٹل سوپ ہے ٹھیک ہے اسی چیز کو آپ لوہ ٹائم فرم میں کنورٹ کر دو گے ایچ ون میں ایم فائی میں وہاں پہ بھی اسی طرح سے ٹرٹل سوپ یوز ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے ایچ ون ڈے ون کے اوپر یہ پرائیس ریڈ کر رہی ہے یہ ٹرٹل سوپ ہے اچھا آئی ایرل ٹو ایرل اپنے بیس بیلڈ کی آپ نے یار وہ ایک لڑکا مجھے بہت میسیج کرتا ہوتا تھا سر ڈیلی بائیس اس لڑکے نے یوٹیوب کے پر اتنی سپیمنگ کی اللہ کہہ مجھے وہ مل جائے لڑکا سر جی ڈیلی بائیس کی جو انہم مجھے سمجھ نہیں آتے ایک منٹ ایک منٹ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اس میں بھائی آپ لوگوں کو دو چار ٹولز چاہیے صرف انہی کے اوپر آپ کانفیڈنٹ ہو کر ٹریڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہر ٹول کو یوز کر کے اس کو یہ نا سمجھیں کہ ہر وقت میں ہر ٹول کے اوپر جب وہ گریپ بنا کے اور ہر ٹول کے اوپر میں ٹریڈ کر پاؤں گا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے ایک ٹریڈر کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی وہ ہر ٹول کو یوز کر سکے چلیں نہیں مل رہا وہ لڑکا یہ آپ کے پاس بائیس بیریش ہوگے سمپل یہ میں نے آپ کو بتایا پیو انیلیسز بھی کر کے بتایا ہوئے ہیں اب ایچ ون پہ آپ آ رہے ہیں ایچ ون میں آپ کو کیا چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے میرے موڈل کے اندر ڈیلنگ رینج کا ٹول آپشنل ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگین یہ یہ ٹرٹل سوپ ہے نا یار یہ ایچ ون میں جو ہو رہا ہے پرائیس جو بائیس ٹاپ ریڈ کری یہ ٹرٹل سوپ ہے ٹرٹل سوپ کیا ہے بائیس ٹاپ یا سیل سٹاپ جو ریڈ ہوتے ہیں وہ ٹرٹل سوپ ہے اچھا ٹرٹل سوپ پہ ٹریڈ کیسے لینی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں آپ کے پاس اب آپ کے پاس بائیس کیا ہیں بائیس ہیں آپ کے پاس بیریش تو یہ بائیس ٹاپ پڑا ہوئے آپ کے پاس پرائیسز کو پرج کر رہی ہیں لیکویڈیٹی سویپ ہوئی یہاں اب ٹائم کیا ہو رہا تھا نو بجرے تھے رات کے رات کے نو بجرے تھے ہم نے انٹری لینی ہے کس ٹائم پر سیشن کے ٹائم پر تو سیشن کا ٹائم ابھی ایشیا ہے that's why ہم اس کو ابھی lower time frame میں جا کر دیکھیں گے ہی نہیں کہ price breaker دے کیونکہ ہم نے تو breaker کے لیے lower time frame میں آ کر ایشیا یا لندن میں ایشیا کہہ رہا ہوں لندن یا نیو یورک میں دیکھنا ہے تو اب جیسے ہی price میں لندن میں price tap کر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ price fair value gap پہ آ رہی ہے اور یہاں سے ہمیں offer کر کے دی رہی ہے ہمارے پاس simple یہ buy stop جو پڑا ہوا تھا یہ ہائے time frame liquidity کے طور کے اوپر use ہو رہا ہے high to load dealing range mark کر لوگے اگر price آپ کو offer کرتی ہے buy side تو پھر تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کرتی تو ہم اپنے checklist کے مطابق trade کریں گے یہاں پر price جیسے ہی یہ آپ کے پاس high time frame کا پی ڈی ارے ہے lower time frame میں price یہ price کیا کر رہی ہے still bullish ہے ٹھیک ہے fair value gap کو rebalance کر رہی ہے buy side پہ جا رہی ہے fair value gap کو rebalance کر رہی ہے price buy side پہ جا رہی ہے تو جب تک bullish ہے price m5 میں تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے یہاں پر turtle soap کیا ہے یا یہ turtle soap ہے آپ کے پاس price نے liquidity پرچ کی یہ ٹی ایس ہے آپ کے پاس یہی تو ٹی ایس ہے جہاں سے آپ کے پاس bullish pdr اے فیل ہونے لگے یہاں پر آپ کے پاس کون سا bullish pdr اے فیل ہوا ہے سب سے پہلے یہ bullish fbg فیل ہوئی اچھا یہ bullish breaker block یہ فیل ہوا اور price نے کیا کیا bearish breaker block فارم کر دیا bullish order block فیل ہوا اور price نے اسی bullish order block کو bearish breaker block بنا دیا اور یہاں پر سائے price bearish fair value gap بھی offer کر رہی ہے آپ کو تو سمپل ہے یار یہاں سے آپ سمپل دیکھ سکتے ہو یہ میں نے بتایا بھی ہوا ہے صرف آپ کو educate کرنے کے لئے بتا رہا ہوں کہ یار آپ کو ہر tool کو use کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ کون کون سا tool میں نے use کیا ہے 2 rr کے لئے بھی غراب دیکھو یا آپ high to low لے لو standard deviation project کے لئے targets projection کے لئے 2.5 کے area پر کیا ہے sell side liquidity پڑی ہے اچھا جی اب یہاں پہ آپ کے پاس کون کون سے tool use ہوئے ہیں صرف ایک order block fail ہوا تھا breaker بنا مطلب کہ breaker block اور fair value gap اور stop rate یعنی turtle sop اس کو turtle sop آپ کہہ سکتے ہو price liquidity پرچ کیے میرے model کے لئے stop rate ضروری ہے simple price down یا اس میں کیا مشکل ہے اللہ کے بندو کچھ بھی مشکل نہیں ہے صرف آپ نے ایک دفعہ دماغ کو سمجھانے کیا یہ model اگر آپ کو مل جاتا ہے trade کے لئے تو آپ اس کو simple کریں آپ کو اگر دیکھو مایکل کیا کہتے ہیں آپ کو اگر پورے week میں trade نہیں نہ ملتی تو اس چیز سے better ہے کہ آپ اپنے account کو risk میں ڈالیں یا trade لے کر پھر آپ confidential feel کریں یا آپ trade کے لئے over leveraging کریں آپ پھر risk management آپ خراب کریں اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ simple trade ہی نہ کریں سمپل آپ اس کے اوپر کام کرو ابھی آپ کو مارکٹ میں کم ایک سال کے ضرور ہے میں مزاق نہیں کر رہا ہوں ایک سال کے بعد آپ کسی ریول کے اوپر جا سکتے ہیں وہ بھی تب جب آپ کام کرتے رہے تو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے انٹری کا pattern سمپل ہے breaker کے low کے نیچے آپ نے انٹری رکھنی ہے breaker کے low کہ یار price میں 1 ایچ پہ جاتا ہوں میں سوچوں کہ price کو میں market کو میں یہاں سے sell کیوں نہیں کیا یہاں سے buy کیوں نہیں کیا یہاں سے sell کیوں نہیں کیا کیا یہاں سے sell کیوں نہیں کیا تو بھائی ہر move ہمارے لئے نہیں ہے آپ کے لئے کون سی move ہے اس چیز کو دماغ میں بٹھا لیں سیشن کے ٹائم پر لندن میں جو move ہو نیو یورک میں جو move ہو یا نیو یورک کا جو لندن close کا جو سیلور بولیٹ ٹائم اس میں جو moves آتی ہیں نا ان کو آپ اپنے لئے سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ جائیں بیک ریڈ کے لیے جو ہے وہ پیٹرنز ڈھونڈ ہیں انٹری پیٹرن آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں انٹری پیٹرن آپ بریکر بلوک کو لے سکتے ہیں آرڈر بلوک کو لے سکتے ہیں ان ورزن کو لے سکتے ہیں بی پی آر کو لے سکتے ہیں اب یہ آپ نے خود سے ورک کرنا میں نے سب کچھ بتا دیا بی پی آر کس طرح سے ہوتا آپ کو میں بتا آرڈر بلوک کیسے آپ نے بتا ہے اب اگر آپ نے اس کو انٹری موڈل بنانا ہے تو انٹری موڈل کے لیے اپڈا اپنے دماغ کے اندر رکھنے اپڈا کو گھول کے پی لینا آپ نے اپڈا ڈیلی پروفائل ویکلی پروفائل ان کے مرج کے ساتھ آپ اپنا انٹری موڈل بنا سکتے ہو اپنا پرسنل انٹری موڈل بنا سکتے بی پی آر کے اوپر آپ جانا چاہتے ہو جیسے بی پی آر پر مجھے انٹری موڈل چاہیے تو سمپل بی پی آر کے اوپر اوپر موڈل بی پی آر موڈل بنانا ہے تو بی پی آر سے پہلے آپ دیکھو کون سے دن ٹریڈ کارے اس چیز کو آپ اپنے مائنڈ کے اندر چیزوں کو بٹھا کے رکھنا یہ جو کی پوائنٹ میں آپ بتا رہا رہا جو میں آپ کو بتا رہا آپ منڈے ٹیوزڈے دیکھ سکوگے پرائیس منڈے والے دن رینج کر رہی تھی اچھا یا ٹیوزڈے والے دن پرائیس اگر ہائی لیتی ہے منڈے ہائی لیتی ہے تو میں منڈے لو ٹارکٹ رکھ لوں گا اب اس منڈے لو تک کے لیے آپ نے ڈیلی بیس بیلڈ کر لیا آپ نے ہائر ٹائم فرم پر نیریٹیو بیلڈ کر لیا لو ٹائم فرم پر آپ آئے جیسے پرائیس میں ایشیا اوپن ہوا ایشیا کے بعد کلوز ہوا آپ کے پاس یہاں پر ہوا ٹویل ایم ٹھیک ہے اب اس سے اوپر اوپر آپ نے سیلنگ کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر لندن میں پرائیس نے کیا کیا ہے لندن میں ریورسل دیا ہے نیویورک میں کنٹینویشن دیا اب یہاں پر پرائیس جب لندن میں ریورسل دے رہی ہے اس ایریا پر آپ نے کوئی بھی انٹری پیٹرن کو فائنڈ کرنا ہے اور پھر اسی انٹری پیٹرن کے ساتھ ہی آپ نے سٹرک ہو جانا ہے CSID کے اوپر ٹریڈ لینا چاہ رہے ہو CSID کے اوپر ورک کرو اچھے سے ورک کرو پچھلے تین چار سالوں کا ڈیٹا آپ دیکھو جا کر ایچ ون کے اوپر الگ الگ پیرز کے اوپر دیکھو کیا CSID پہ لندن میں کسنا سے پرائیس ہوگا میں نے آپ کو صرف ایک direction بتائیے کہ ان چیزوں کو آپ نے implement کرنے back test خود کرو گے اس کے پر grip خود بناوگے وہ میں کبھی بھی نہیں کر کے دے سکتا کہ میں آپ کو بتاؤں میں اپنا personal model بتا دیا اب اگر اس کے اوپر کرنا چاہتے ہو تو وہ اور اگر آپ کسی اور model کے اوپر کرنا چاہتے اس کے لیے میں نے چیک لیسٹ بتا دی ہے سمپل ڈیلی ٹائم فریم پہ جاؤ ریڈ ہوتا ہے پڑی ہے پڑی 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 رکھو لیکن آپ پڑی لی ہوگا آپ نے 2 3 ر لے کر نکل جانا ہے آپ 2 3 ر کے لیے جو آپ میں انٹری سیلیٹ کرنی ہے وہ آپ M5 کے اوپر BPR دیکھ لو M15 پہ بھی دیکھ سکتے ہو order block دیکھ لو order block سے آپ کو کس طرح کی انٹری ملتی ہے اس پہ ٹیسٹ کرو ٹھیک ہے اور باقی کوئی کوئیسٹن ہوگا تو کر لیں ابھی ازان ہو رہی ہے نماز کا ٹائم میں ہم M5 کلیئر کریں گے اس میں آپ دوں کی کافی ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ کلیئر ہو جائیں گی نیکسٹ ویک میں M5 کے اوپر آپ کو خلاست ہوں گا خیال رکھیں اللہ حافظ